اسلام علیکم بیئر پارٹیسمنٹ میں آپ تمام لوگوں کو لاغ ایٹ پیکٹیکل ٹریننگ پورس جو ہے اس کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا جو تیسرا سیشن ہے وہ اسلامی جیروسٹوڈنس کے جو بیسک کونسپس ہیں ان کے اوپر ہے اور آج ہمارے ساتھ محمد عظیم فاروقی صاحب میرے میرے بھی پروفیسر ہیں اور آپ میں سے کافی سارے جو لوگ موجود ہیں سب کے پروفیسر ہیں اور اسلامی لوگ کے اوپر بہت کمانڈ رکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے تو ان کی طرف جانے سے پہلے ایک جو چیز کلیریفائی کرنی ہے محمد احمد کیون صاحب ابھی پہلے کلیریفائی کر بھی گیا یہاں پہ جو آن لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کلیریفائی کر دیں کہ ایچ ای سی نے لیٹر لکھاتا ہے ان سی او سی کو یہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ آیا کہ تھرٹی ایتھ میں کو جو لاغ ایٹ کا ٹیسٹ ناؤنس ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے حوالے سے ان سی او سی کی طرف سے ایچ ایسی کو اجازت مل گئی ہے کہ تھرٹی ایتھ میں کو یہ ٹیسٹ ہوگا تو اب یہ کنفرم ہے کہ یہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ جو پرپریشنز کر رہے ہیں اس کو اسی طرح سے تیز کر لیے کہ یہ ٹیسٹ ہو آج یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آزیم فروکی سابہ تھانک یو مشہرہ ہے یہ کیا ہے ایسیو ٹیسٹ اور آہین بسم اللہ الرحمن رہن الرحمن رہی نہیں ربش رہی سدری ویسسرلی امری وحلالوں کا دل ملیسانی ویہف کوکولی میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج میرے لیے بہت ایک اونر کی بات ہے آج پنجاب آر کانسل کے اس وینیو میں میں آپ لوگوں سے جو میری کل کا علمی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو لاؤگ ایڈ کے حوالے سے لیکچر کے لیے مجھے بلایا گیا میں چیئرمین وائس چیئرمین اور ہمارے جو لیگل ایڈیوکیشن کمیٹی کے ہیڈ ہیں محمد احمد قیوم ان کا تہہ دیل سے شکر گزار کہ مجھے ناسیز کو بھی انہوں نے اتنا موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ گوشت گزار کر سکوں ریگارڈنگ یور ٹاپکس اور جو اسے لبائے ہیں اس کے حوالے سے چیزیں جہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں میری جو لیکچر سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک جیرنل انڈرسٹینڈنگ اور کونسپس جو ہیں وہ ڈسکس کروں گا لیکن چونکہ یہ آپ کا پیپر نہیں ہے یا سبجیکٹیو ٹائپ پیپر نہیں ہے ابجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے تو میں جو کونسپس آپ لوگوں کے ساتھ جسکس کر رہا ہوں گا اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کے جو کوسٹن آ سکتے ہوں گے میں وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہائیلائٹ کرتا چلا جاؤں گا آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے گا کہ بھی کونسی چیز کہاں پہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک چیز دین میں رکھیے گا اسلامی jurisprudence جو ہمارا ٹاپک ہے ہمارا سبجیکٹ ہے بیسی کے لیے سو نمبر کا اللہ میں آپ نے پارڈ ون میں پیپر پڑا ٹھیک ہے جی اب جو بک اس کے لیے ریکمنڈ کی گئی وہ پورے سال کے لیے بک ہے ٹھیک ہے جی اور صرف آپ کے پاس دس نمبر ہیں میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں اس کی modalities آپ کے ساتھ discuss کروں گا تو آپ کو idea ہو جائے گا لیکن میرا جو ابھی آپ سے discuss کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کو کچھ جو ہے اور ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائے گا ہو سکتا ہے وہ سلائیڈ میں آپ کے پاس available نہ ہو میں verbally آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں گا تو وہ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں دوسری بات constitution میں criminal law میں international law میں اور باقی جتنے بھی subjects ہیں وہاں پہ آپ کو difference of opinion ذرا کم ملتا ہے کیونکہ codified law international law میں کچھ ایسے covenants یا treaties ہیں جو codified ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک structure مل جاتا ہے اسلامی یوریسکوڈنس میں چونکہ یہاں پہ difference of opinion بھی آپ کو نظر آئے گا اور کوئی hard and fast legislation یہاں پہ available نہیں ہے تو اس صورت میں difference of opinion جو ہے اس کی حد تک آپ لوگ اس sense میں بات کر سکتے ہو کہ this was the view of the imam وہ سنی imams ہوں گے وہ شیعہ imams ہوں گے وہ جو بھی ہے اس کی حد تک چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو دیکھو گے پھر دوسری بات جو بک آپ کو recommended ہے اب سر عبد الرحیم کی principles of محمد and jurisprudence basically 1920 میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے edition اس کا آیا ہے پھر latest جو ہمارے پاس وہ 1920 کا edition ہے ٹھیک ٹھیک اب اس دور کے اندر یہ جو ساری جو آپ کو modern چیزیں ملیں گی وہ شاید آپ کو اس کتاب کے اندر ندر نہ آئے say for example marriage topic اگر آپ کو family law میں دیتا ہے تو family law میں marriage ڈریک سے سوال نہیں آنا چاہیے child marriage سے سوال نہیں آنا چاہیے پھر اگر آپ کا dissolutional Muslim marriage ہے اس سے سوال نہیں آنا چاہیے ہوں کہ یہ جرنل چیزیں آپ سے discuss کی what is meant by طلاق یا اور certain چیزیں یہاں پہ ہوں گی even اسی طرح جو specific sources of Islamic legislation ہیں وہ primary sources ہیں وہ secondary sources ہیں بلکہ modern sources کو سب 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 میں بھی ڈیوائز کرتے ہیں لیکن یہاں کی حد تک ہم صرف primary sources اور secondary sources کی حد تک بات کریں گے باقی ہم بات نہیں کریں گے میرا مطمئی نظر آپ کو جنرل introduction جنرل concepts لیکن آپ کے لائیر ماشاءاللہ پہلے لائیر بن چکے ہیں کوئی سال ایک آپ نے کو چھان لی ہے تو آپ بہتر چیز کو ٹھوڑا understand بھی کرتے ہیں تو اس کتاب کے پرویو سے باہر نہیں جانا آپ نے اس کو فالو کرنا باقی چیزوں کو فالو نہیں کرنا اور بہت زیادہ ٹو مچ نیٹی گریٹی میں آپ لوگ نے نہیں جانا میں بھی سبجیکٹ بہت مفصل بڑی دلیل اور بڑی چیزیں یہاں پہ ریلیونٹ ہوتی ہیں لیکن میں اس چیز کو تھوڑا تو ذرا پر سائز کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اور چیز کیونکہ اسلامی law ہے شریع law ہے اگر سہون غلطی ہو جائے تو آپ مجھے کر سکتے ہیں تو ایک صورت میں بھی ایک شیئر کر دیتا ہوں کہ چونکہ اسلامی اگر چیز سے miss state ہو جائے تو you people can ask me پھر ایک اور چیز جو بڑی relevant ہے lecture start کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سوال بہت ہوں گے اس کے جو پچھلے لاغ ایٹ میں سوال ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ آ سکتے ہیں میں نے یہ ہینڈ آٹ بہت لنتی تھا اس کی فوٹو کپی جو ہے وہ آپ لگوں کو آفٹر the lecture available ہوگی آپ مسٹر خیرت سے یا مسٹر سلمان مان سے کانون دان والے ہمارے بھائی وہ دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں اس کی صورت ہوگی وہ بھی available ہو جائے گی no issue at all بلکہ ہم قانون دان کے banner پہ اس کو ویب سیٹ سکتے 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 آپ کو پتہ تو ہوگا پہلے lecture کے اندر آپ چیزیں دیکھ ہوں گی کہ 10% Islamic jurisprudence مجود ہے بلکہ jurisprudences ہیں اس میں English jurisprudence بھی ہے اور Islamic jurisprudence بھی ہے دونوں جو ہیں وہ most of the time جو ہے یہ 5 5 percent پہ جو ہے وہ اس کو آپ سب بیسک بیسک جو نوشن ہیں کونس پس ہیں آپ چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ take up کروگے نٹی گریٹی میں یا in detail جو ہے وہ آپ بہت زیادہ اس کو نہیں جاؤ گے کیونکہ آپ نے MCQ دیکھ رہے ہیں بے ہیں اترم ہیں سراتر رزوی صاحب اگر آپ ان کی کتاب بھی دیکھ لیں تو بے جا نہیں ہے بلکہ بہت مفید ہوگی آپ کے لئے لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سر اس کتاب کے عوض آپ ہمیں یہ کتاب نمیرکس ہیں جیسے کہ پرسنٹیج ہے زکاة کی پرسنٹیج ہے اور چیزیں ساتھ 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 نوٹ کر لی جیگا اور اپنے سیلف نوٹ ساتھ آپ بنا سکتے ہیں دونوں کی جو پکچر ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے اچھا ایک اور چیز جو relevant ہے جی اس سلیبائے کے پیجز کا inheritance کا چپٹر ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو اگر وہ بھی ساتھ اگر فیملی لگ آکھ بارہ تیرہ پیجز کے اندر وہ بھی ایڈ ہو جاتا تو کوئی مزاکہ نہیں تا لیکن ہاں اس پر اپ سال کے اندر اب آپ نے نہیں سکھی کیونکہ سکسیشن کے بھی matters inheritance کے matters اب بہت زیادہ نہیں کی ہوں گے تو اس صورت میں inheritance کے chapter اس میں سے excluded ہے وہ اس میں شامل باقی چیزیں وہ آپ نے discuss کر نے history and growth پہلا chapter جو ہے important اس اوالے سے ہے development of mohammedan jurisprudence بہت important ہے note کرتے جائیں کہ development of mohammedan jurisprudence میں اس کو individually بھی پورے chapters کو discuss کروں گا just ایک synopsis synoptic view آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ 12 کہ اس میں آپ سے پہلے آپ کو custom and usages انہیں discuss کی ہے صاحب نے پھر دوسرا اس کے اندر جو پیریڈ ہیں پیریٹ ہے اس کے بعد پیریڈ آف پائیس کالیپس ہے اور پیر آباس سائیڈ کا جو پیریڈ ہے یہ most important ہے جو چار پیریڈ اس کے اندر important ہے ان کی dates ان کا time کون کون کے دور میں کام ہوا اور کون سا جو پیریٹ تھا کس حوالے سے most important تھا کہ پیر قرآن کی ترویج ہوئی قرآن کو compile کیا گیا ہے lastly پہلے second period کے اندر پھر third اور fourth کے اندر پھر سننا آگئی اور پھر آگے فردر جو آپ کو option دیے جا رہے ہوں گے اور ان options میں سے کس ایک کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا لیکن جو basic basic definitions آپ کو ذہن میں ہونی چاہئے مثلا فق کیا ہے شریعہ کیا ہے ٹھیک jurisprudence basically کیا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو آپ کے aspects ہوں گے یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے then the most important aspect of islamic jurisprudence that is sources of islamic law آپ یہ یقین کریں کہ اگر آپ کے پانچ پرسن کے اسلام jurisprudence ہیں تو میں یہ بات آپ سے کہوں کہ اس میں کونس ٹیوشنل والا جو element ہے اور sources والا element ہے main آپ کے mcqs میں سے ہوتے ہیں یہ جو آپ کا portion ہے chapter number 11 chapter number 8 family law اور اس کے بعد آپ کا sources chapter number 3 یہ most important ہے ان کو آپ نے thorough دیکھنا ہے اس وجہ سے most of the mcqs ہیں ان 3 basic chapters میں سے ہو سکتے ہیں important اس لیے ہیں کہ sources کے بغیار آپ آگے آپ کے ہوں گے آپ اس کو ضرور پوچھے گا acts rights obligation کیونکہ آپ کے اوپر concept of punishment applicable ہوتا ہے تو آپ کے کون سے حفاؤ ہوں گے جن کے اوپر آپ کو reprimand کیا جا سکتا ہے یا accountability آپ کی ہو سکتی ہے بیسکلی آپ کے acts اور کون کون سے rights ہیں وہ آپ کے ہیں public rights کون سے ہیں private rights کون سے ہیں rights of god کون سے rights of people men کون سے ہیں تو private rights اور اس کے اندر جو وہ main پھر آپ کی situations ہوں گی obligations again one paragraph اس کو دکھئے کہ definition ضرور note کیجئے گا legal capacity کہ انسان کی legal capacity مسلمان کی کیا ہے اور کیوں اس کو libel قرار دیا جائے certain acts and obligations کے اوپر اس لئے دونوں chapters interdependent ہوں گے آپ کے دونوں chapters کیا ہوں گے interdependent ہوں گے اور آپ نے دونوں کو جو ہے اس کی situation وائز جو ہے اس کو دیکھ نا اور primarily آپ چیزوں کو جو ہے وہ note down کرو ہیں ایسا نہیں ہے وہ جو forgetfulness ہے وہ آپ کی بڑی conscious کے اوپر ہے کہ آپ نے forgetfulness ہے sleep ہے intoxicant element ہے یہاں پہ آپ کی legal capacity ہوگی complete کہاں پہ ہوگی اس کے بھی آگے discuss کریں کہ 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 آپ جو legal capacity ہے وہ complete ہے ٹھیک ہے اور پھر جیسے inheritance کرے گا اگر کرے گا تو کیسے کرے گا تو possession میں کہاں پہ آپ انگلیس law کو اسلامی law کو differentiate کرتے ہو تو یہ چیزیں وہاں پہ آئیں گی اب اس کے بعد اقوزیشن of ownership کیسے چیز ہیں جو طلاق یا separation کے اوپر discuss کرتے ہیں پھر concept of family کیا ہے marriage سے start ہو گا آگے ڈعور آئے گا ڈیوور آئے گا عددت آئے گی پھر آگے onward جو parent age then again آپ کی باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی اندر جو اور شامل ہیں کیونکہ اس کتاب کا حصہ ہے کھ 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 اسلامی طور دیکھئے گا کہ طور ڈ کرائیم اسلام کے اندر اسلامی jurisprudence کے اندر دونوں کے لیے جو ہے جنائیات جو ہے وہ کیا گیا یہ امپارٹنٹ ہے نوٹ کرتے جائیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے لکھا جائے the word جنائیہ is used for the اسلامی concept of نیچے طور لکھاؤ crime لکھاؤ بوث لکھاؤ یا any one of these لکھاؤ یا all of these لکھاؤ تو آپ نے ایک کو ٹک کرنا ہے کہ کون سا یہاں پہ ہے تو چیزوں کو آپ رٹہ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہو جیسے کہ آپ نے exam night میں synopsis کو یا outlines کو رٹہ لگا کے اس کو cover کیا ہوا ہے کی شرائط اور evidence کون دے سکتا ہے اور کس کی evidence admissible نہیں ہے یہ دو تین areas جو اس کتاب سے ریلیٹیڈ ہم نے وہ دیکھنا ہے اس میں ہم نے سو انکلوڈ نہیں کرنا آرٹیکل سیونٹین نہیں کرنا آرٹیکل ٹری انکلوڈ نہیں کرنا جو اس سے ریلیٹیڈ ہو گا ہم نے ان چیزوں کو یہ پہ بائی فرکیٹ کرتے ہوئے understand کرنا ہے explain کرنا then جی constitutional law administrative law بڑا ایک جسے کہتے ہیں زخیم topic ہے کیونکہ constitutional law میں سب سے پہلے state then again head of the state then again judicial head executive head imam caliph and اس کے جو economic affairs ہیں آپ کے revenue sources جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ relevant ہو جائیں گے شورا legislation چونکہ یہاں پہ included نہیں ہے اس کو ہم یہاں اپنے topic میں یا lecture میں add on نہیں کریں گے آگے سب law relating to muslims and non muslims یہ اتنا related تو نہیں ہے اس میں وہ جگہوں کو جو ہے ہم دار الحرب کے meaning میں لیں گے اور کون سی دار السلام ہوگی دار السلام میں rights duties and liabilities کیا ہوں گے اور دار الحرب میں جو وقت chapter پہلا جی اس میں چار components ہیں جی آپ کے Fick and Shriah دونوں میں لوگ Shriah اور Fick کو intermingle کر دیتے ہیں mix up کر دیتے ہیں relate کر دیتے ہیں حالانکہ دو different چیزیں ہیں ان دو different چیزوں کو جو وہ آپ نے understand کر نا then custom and usage is least important لیکن آپ کو کم سے کم چیزوں کے نام آنے چاہیئے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ customs میں ریلیٹڈ ہیں کون سے usages میں اور عرب کے کون کون سے customs ہیں کسی ایک پہ بھی سوال جو آسکتا داور کی جو کسٹم تھی مارک کے جو کون سی پر بھی جو کوئی ایک MCQ جو ہے وہ آپ کا mostly پوچھا جا سکتا سکول of thought اور پھر British India اکھن در نیکس جی اب پہلی جی ذہن میں رکھیں کہ what is meant by شریہ it is a حکم law کہ آپ کو ایک حکم دیا گیا god made law ہے آپ حکم دیا گیا true offer prayer this is what you call this is what you call a shriya god made law یہ man made نہیں ہے یہ man made نہیں ہے ٹھیک ٹھیک لیکن فق جو ہے اس کی understanding کا نام ہے jurisprudence understanding of law ہے شریہ کیا ہے وہ حکم جو god نے دیا اور god کی اس حکم کی understanding کا جو نام ہوگا that would be called as jurisprudence to understand the law to know the science of law to know the philosophy of law to know the basic understanding of law تو جو آپ کا علم ہے وہ بسی آپ ماندہ aspect یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کو provide کر رہا ہے یہ یہ آپ explain کر رہا ہے jurisprudence اسی لیے آپ کا حکم کے اندر جو ہے اس کے تین components ہیں حاکم جو حکم دے رہا ہے who is that حاکم law giver who is that حاکم law giver law giver God اب حکم محکوم جس کی طرح حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے سبجیکس of state انسان اور محکوم جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے حکم ودائی یا حکم تکلیفی کے جب ایک سٹائیٹس obligation کی بات کروں گا تو وہاں پہ حکم تکلیفی اور حکم ودائی اس کو اور دوں گا کہ یہ دونوں چیز کیا ہیں حکم شرعی کیا ہے جو کہ god نے آپ کو حکم دے دیا اللہ نے آپ دے دیا اس کے اندر آپ کو حکم مل گیا اب حکم کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا بہار بندہ تو مسیحیت ایزی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تو جیوریس شیعہ حضرات کی ہے اس میں بھی تین سب سیکس آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر پھر چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ فکہ is man made اب آپ کو فرق سمجھ رہا ہے شریعہ اور فکہ میں شریعہ is god made شریعہ can not be changed شریعہ can not be repealed فکہ can be changed can be repealed can be modified کیونکہ man made law ہے شریعہ is the word of allah جیسے god 's communication ہے god communicate کرتا through prophets اور اس کے جو audience کون ہے ناس لوگ مکی صورتوں میں آپ ناس لوگوں کے میننگ میں آئے گا اور مدنی صورتوں میں یا اللہ زینہ آمان کا دونوں ملیں گی چند آیات ملیں گی آپ کو اس کی آگے فردر انٹرپٹیشن جو انٹرپٹیشن آپ کے jurist نے جو ہے وہ انہوں نے جو کیا اس کے اندر ڈیفرن سورس انہوں نے امپلائی کیا ٹھیک شریعہ is the highway شریعہ ایک road ہے اب اس road پر چلنا کیسے how شریعہ the main highway and how to travel on that highway that is indicated and educated by your ڈیفرن 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 جو سنی ہیں ان کی اپنی ڈیفرن آجائے جو شیعہ آجائے ہیں جو جافریہ کے اندر فال کرتے ہیں وہ اس کو جو فالو کریں گے you got my points sir یہاں تک کوئی چیز خدا نا خاص سمجھ آئی ہو آگے چلیں جی next ڈیفریز اب جی کسٹرم ڈیوزیج جو ہیں اس کو ذرا آپ نے تھوڑا فارملی دیکھنا ہے کہ جو کسٹرم ڈیوزیج ہیں یہ کون 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 سے ہیں اور ان کسٹرم ڈیوزیج کے اندر جو ہے وہ یہ پری اسلام جو ہے وہ ٹائم ہے پورا فل فل چار سے چھ پیجز کا آٹھ پیجز کا بلکہ ایک فل فل چپٹر ہے آپ کے محمد ان جی ریس پورنس کے اندر سر عبد الرحیم صاحب نے جو دیا ہو ہے تو اسلام یا بیفور the holy prophet بیفور the promulgation ٹھیک یہاں بھی یہ چیزیں میں رکھی گئے there was no hard and force constitution it was a semi democratic system کو اپنا ایک چیف انہار لیتے تھے on the basis of nobility ٹھیک ہے ٹھیک 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 یہ ایک آسپیکٹ جو ہیں جو moral system کے یا moral اس کے جو آسپیکٹ ہیں یہ social life کے ہیں وہ ہیں پھر ایک ایم سی کی آپ ایم سی مگین جیسے ریگلر میریج ہے کانٹریکٹ میریج تھی متا اور صگار بھی یہاں پہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے اس وقت بھی مجود تھا جو پوریش کے اندر ارب کے اندر وہ وہاں پہ تھا تو یہ چیزیں وہاں سے اسلام نے اس کو آگے انکلوڈ کیا یا اس کو ٹھوڑی سی بیٹر پوزیشن کے اندر یا بہتر کنڈیشن کے اندر آکے ایڈ آن کر لیا اسی طرح لیجیٹیمیسی جو تھا اس کوئی فارمل کانسیپ ان کے نظیق مجود نہیں تھا لیکن دو طریقوں سے تھی ایک ریگلر مریج سے اور ایک ریلیشن چپ سیکسیشن اور انہیٹنس جو تھا that was only meant for male members of the society because کیونکہ فیمیلز کو انہیٹنس کا رائٹ نہیں دیتے اسلام انکلوڈیڈ اسلام نے اس کو آرد کو انہیٹنس کا رائٹ بھی دیا اور سیکسیشن جو پروائیڈ کیے اور انہیٹنس کا انہیٹنس کا سیکسیشن کا جو رائٹ تھا وہ بیسیکلی چیزوں کے اوپر دیا جاتا تھا کن سینگوینیٹی اور ایک بیسک اڈاپشن کے اوپر اڈاپٹڈ چائیل تھا وہ بھی انہیٹنس لے سکتا تھا ٹھیکی یہ اسلام سیکسیشن آسکتا کن سینگوینیٹی کے اوپر بھی اور اس کا اڈاپشن کے اوپر بھی آسکتا فکسیشن جو شیئر تھا وہ فکس نہیں تھا اسلام نے اس کا ایچ ایوری شیئر فکس کر دیا ٹھیکی وہ قرآن کے اندر سارے کے سارے وہ فکسیشن شیئر شیئر وہ سارے کے سارے آپ کو ملتے ہیں they had no fixation of fears and it was only meant against their power جس کا جتنا دل کرتا تھا جو پاور ہوتا تھا اتنا شیئر لے لیتا تھا ٹھیک پنشمنٹ تھیں وہ ڈیفرنٹ تھی چیف جو تھا وہ سیٹل کرتا تھا رول آف لڈ فیول تھا کانسل آف ایلڈرز بنی ہوئی تھی دس میمبر سے اس کے یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو پنشمنٹ کی ایگزی کیوشن تھی اس کے لیے جو کانسل آف ایلڈر تھی بھی کرتے تھے ایگزی کیوٹ بھی کرتے تھے اور فکسیشن آف پنشمنٹ جو ہے وہ کعبہ کی آراؤنڈ ہوتی تھی کیونکہ کعبہ وہ سینٹر آف گریویڈی سینٹر تھا ان کا تمام چیزوں کا عبادات تواف کا بھی اور جتنے رسوم و رواج جتنے فیسٹیویٹی تھی وہ لیتے ہیں یا ایک ورڈ پراپرلی ہماری عدالتوں میں سنائی جاتی ہے اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے ہو لیکن اس صورت حبل جو ہے ان کا چیف آئیڈل اس کے نام پہ جو یا اس کو آپ وغیرہ جو ہے وہ لوگ لیتے تھے یہ چیز کلیر پراپرٹی رائٹس جو تھے وہ سبجیک یا جو transaction تھی وہ بیسی لیز لینڈنگ منی بہت زیادہ تھی جیوز اس کام میں بہت آگے تھے لینڈ منی آن دا سرٹن fixation آف شیر جو بھی ریبا کا جو کانسپ ہے یا یو جی کانسپ ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ تھا اس کے لاوہ گفت اور will بھی آویلی بل تھا تو وہ اپنی جو پروپٹی تھی گفت بھی کرتے تھے اور will بھی کرتے تھے اسلام نے بھی گفت کیا لیکن پرانے دور میں جہلیت میں اسلام سے پہلے جو ہے گفت اور will آویلی تھا As to alien your property As to ایلینیت your property سر اچھا ایک اور چیز one more thing اب میں نے چھوٹی تھی چیز کی کہ custom ریٹین بائی اسلام custom ریجیکٹ بائی اسلام اور custom پارشلی موڈیفائی بائی اسلام یہ آپ کا mcq کے لیے بیس پارٹ ہے پہلے کونسی پارٹ تھوڑا لیکن یہ بیس پارٹ موڈیفائی کر دیں کیسے اسلام سے پہلے موڈیفیکیشن اگر میں ورڈ یوز کروں تو موڈیفائی کے کیا اسلام نے سب سے پہلے آ رہا ہوں جی کسٹم ریجز بیس کے پٹ انٹیک بائی اسلام سب سے پہلے انسٹیوشن آف نکاح جو ایک ریگلر میریج تھی اسلام سے پہلے سبجیک ڈاور اسلام نے ڈاور انکلوڈ نہیں کیا اسلام سے پہلے بھی مجود تھا اور یہ کسٹم لیکن اس کسٹم بھی نوم ان کے اندر مجود کی اسلام نے اس چیز کو بھی وہاں پہ ایڈ اپ جو تھی اس وقت مجود تھی اس کو بھی آڈ کیا ان وائز کسٹ بھیج نا اس کی اگزامپلز آپ کے مائنڈ میں کیونکہ اسلام ادنی پڑھا رہا تو اس کے اس پرٹیکلر اگزامپلز کے اندر نہیں جاتا لیکن اس مان کو کسٹ بنا کے بھیجا حضرت حفشا کی طرف کسٹ جو ہے وہ کٹ آف کرتے ہو یہ پری اسلام تھی اس کو اسلام نے بھی آیڈ کیا اس کو اسلام نے بھی انکلوڈ کیا انٹیکٹ رکھا جو اسلام تھا وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امپیوٹیشن آف ہیانڈ رائیٹ ہینڈ آف تھا وہ پری اسلام تھا نہیں تھا اسلام سے بہلے included تھا یا نہیں تھا تو آپ آنسر یس ہو نا چاہی یہ اسلام نے آکے پرٹیکلر چیز نہیں آیڈ کی کہ رائیٹ ہینڈ ہی آپ نے ایمپیوٹیٹ کرنا یا اس کو کٹ آف کرنا it was pre اسلام اگ اس کے بعد جس اسلام نے جو ہے وہ انٹیک رکھا لیکن سرٹن ٹاپک جو ہے اسلام کے اوپر جو ہے وہ ایک آتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ بیاس وغیرہ ہوتی ہے تو پولیگیمی اسلام سے پہلے تھی لیکن تداد ازدواج مقرر نہیں تھی ازدواج کی جو تداد تھی as many as you can اور it was a symbol of nobility کہ وہ کسرت الازدواج اور کسرت الاولاد ہونا یہ symbol of nobility بھی تھا ٹھیکی اسلام کے دور میں لیکن اسلام نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا چار تک اجازت دے دی one two three or four subject to that if you maintain justice between or amongst all ٹھیک اچھا اب دوسری بات کہ آپ ڈائیورس اللہ کی لیکن اس کو most undesirable lawful act قرار دے دیا طلاق اس دور میں بھی تھی اس دور میں بھی طلاق دی جاتی تھی الہ ظہار اس دور میں بھی مجود تھا اکیزیشن آف فالز اکیزیشن آف جو تومت تھی اس دور میں بھی لگا تلاق دی جاتی تھی جو کانسپ تھا اس دور میں بھی مجود تھا لیکن اسلام نے اس کو انٹیک کیا لیکن یہاں پہ تداد مقرر کر دی 3 times کیا تداد جو اس کو allow کر دیا گیا اس کے پاس revocation of طلاق was allowed when it was revocable طلاق اگر آپ نے طلاق رجائی دی بیسک فورمال نہیں تھا آپ نے گھر سے نکال دیا دوسرے ہی لمحے یا اگلے ہی دن یا بعد میں آپ اس کو بغیر کسی نکاح کے یا بغیر کسی اور formality کے عددت کے یا کسی بھی اور situation کے آپ اس کو واپس لے کے آسکتے اسلام نے ایک تعداد اور دوسری بات revocation کے لیے ایک certain formula یا situation جو ہے و provide کیا پھر ڈاور debt جو تھا it was to be fixed varied and waived with the free consent of the spouses que ڈاور جو تھا وہ fix بھی کیا رہا تھا consent of the spouses waived کے بعد جو fix بھی کر سکتے ہیں and then again اس کے اندر ڈاور as debt کا concept وہ include کیا گیا ڈاور as debt ڈیسری بات جو will تھی اس دور میں ساری کی ساری بھی ہو سکتی تھی لیکن will could be made to the extent of one third of the state اسلام نے کہ ساری کی ساری آپ property کسی ایک بند یا کسی نام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے never آپ اس کو one third کی حق کر سکتے not more than one third یہ one third کا formula ہے یہ آپ note کی جیگا کیونکہ یہ آپ mcq آ سکتا to what extent a will can be made one third one half two third full to a one third k o par tick لگ islam n will ka criterion to to the extent of one third property the sari property n k then says slavery islam se pahle thi islam n is abolish kar diya to ye mcq a sakti what situation islam has abolished talaq marriage slavery to ab tick tick kiroge slavery islam n slavery abolish ki or reform bhi is reform bhi kia or jitne bhi slaves say they were got freed even tiki ndi us ke baad custom totally abolish kar di gay ab manager modification word bolas slavery kia waalese tik us dh tuk joh is ko partially joh halau kiya gya ta tiki slavery thi gulam in thay lakin bhi bhi baad me jb totally is ko abolish kia gya to pher slavery joh woh khatm kari islam nai kaji now there is a ban on having slaves even concubines even slaves kanizah ya joh bandiyan ya joh bhi tha woh sara ka sara joh hai us ko khatm kar dhia gya you 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 got it abolish tiki ab ager chal sir tumaan joh abolish islam nai ki completely abolish ki yaha pher kuch cheez ke bare me difference of opinion bhi aega imam islam nai bilkul abolish ki giving women in nikah ya ko benda mar jata ta to dhiyat mein ya kisas mein aurat joh joh hai woh dhiy jah tiki tiki is qustom ko joh islam nai bilkul abolish kar dhia islam nai kustom ko joh bhlkul kya kar dhia abolish kar dhia then again women like sisters daughters against their free wills is qo islam nai abolish kya then again adoption was abolished kakar joh custom tih islam se pahle arab s ke ndar to islam nai slavery then again abolish ki now adoption adopted child dhikki dhiy mutabanna banana jis kwa word mutabanna bhi bholta hai woh khatam kar dhiyah phir widow of the adopted son joh can by the adopted father on the death of the adopted son is example of as a zayad ki jah then again where a man of the higher tribe was killed two men from the lower tribe were killed kya 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 islam nai kya 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 ازاد مرد کے مقابلے میں ازاد مرد ول انسہ بل انسہ عورت کے مقابلے میں عورت ول عبدہ بل عبدہ اور غلام کے بدلے میں غلام تو یہ آیت کا حوالہ بھی ہے کہ بھی اسلام سے پہلے کیا تھا کہ وہ لور ٹرائب کے جو لوگ ہوتے تھے لور رینک کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ دے دی جاتا تھا کہ ساس میں اسلام نے کہا جی نہیں یہ بالکل عبارش کر دیا جو بندہ مارے گا اسی کو پر کے ساس انفرکٹ ہوگا اور اسی دگری کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرو گے then buying buying and burying of the daughters alive were abolished زندہ درگور کرنے کی جو رسمتی یہ بھی abolished کر دی گی then again shirk and idol worship were abolished رباہ was abolished کیونکہ اس دور میں یہ کسٹم تھا and jews were very much popular in that transactions رباہ کی transactions وہ کرتے تھے it was also abolished by the اسلام then wine and gambling were declared as unlawful ٹھیکی ری بالکل اس کو جو ہے وہ abolished کر دیا گیا اننا مالخمرو والمحصر والاسلام والانصاب رجز من عمل الشیطان فشتانی بوہو فی یہ جو ورڈ تھا وہ وہاں پہ ایڈ ہوا اور پھر قرآن کے اندر وحی آئی اور اس چیز کو جو ہے وہ بالکل totally جو ہے وہ abolished کر دیا گیا پہلے اس کو partially علاو کیا گیا تھا ٹھیکی ری ولا تقریب السلاح تھا وانتم سکارا نماز کے حالت میں شراب کے قریب بھی مجھ جانا شراب کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی مجھ جانا ٹھیکی ری لیکن بعد میں اس کو فشتانی بوہو کیا کہ بالکل totally جو ہے اس کو کیا کر دیا گیا abolished کر دیا گیا تو یہ وہ customs کی پوری ایک category تھی جس کو اسلام نے بالکل abolished کیا میں repeat کر رہا ہوں کیونکہ اس کو پر mcq آ سکتا ہے slavery adopted son اس کے بعد giving women in niqab against the will of their will of females پھر اس کے بعد widow of the adopted son جو ہے it can be taken in niqab then men of the higher rank اگر kill کرتے تھے تو lower rank قساس میں دے دیا جاتے تھے ان کو بھی abolished کر دیا گیا burying of the daughters alive was abolished idol worship and riba was abolished and lastly جو آپ کا wine and gambling تھا اس چیز کو بھی جو ہے وہ abolished کیا گیا تو یہ category یہ پوری ایک line ہے یہاں آپ کی headings ہیں جن کو note کر سکتے ہو کہ ان کے اوپر mcqs جو ہے وہ آپ کا آ سکتا ہے کہ what are the customs which were totally abolished یہ میرے پاس تقریباً آٹھ کے قریب ہیں تو یہ آپ کو number بھی پوچھا جا سکتا ہے جو جو specifically جو ہے وہ abolished کی بھی specifically سے میرا مراد یہ ہے کیا گیا یہاں تک کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں anybody سوڈ سر یو جری ریبا انکلوڈ یو جری سوڈ ایک 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 question what was the political that is why is ڈی پہلا تو یہ آپ کا mcq سے related سوال نہیں ہے کیونکہ اسلامی گروہ سا مجھے پتہ ہے بہت زیادہ سوال ہونے ہے لیکن آپ کو just one line two line answer میں دے دوں گا لیکن اس کو in detail میں نہیں جاؤں پہلا تو اس کا answer یہ ہے کہ قرآن نے خود کہہ دیا if you can do justice amongst them. To do justice amongst many others is impossible. ٹھیک ہے ٹھیک. Even to have the second one may be an injustice to the first one or otherwise. میں کچھ چیزوں کو مفروضوں میں بولوں گا جس کو آپ بہتر اور deeply understand کر سکتے ہیں. Secondly, پھر narratives اور باقی اور معاملات کے جو چیزیں جو ہیں وہ اس میں difficult ہو سکتے ہیں کیونکہ related to MCQ نہیں ہے. اس لیے میں in detail نہیں جاؤں گا یہاں پہ. Otherwise یہ marriage کا topic تو ایسا ہے کہ آپ اس پہ گھنٹوں جو ہیں وہ discussion کر سکتے ہیں خاص پہ پاکستانی معاشرے کے اندر تو ان چیزوں پر بہت سے سوال آ سکتے ہیں. Any other thing sir. اور میں request یہ کروں گا کہ اپنے سوالات کو restrict کریں to the extent of MCQs. کیونکہ ہم نے primarily یہاں پہ تیاری کرنی MCQs کی تو اس سے related چیزیں جو ہیں وہ discuss کریں. جی sir. Sorry sir. There were many other tribes that have not been mentioned there were they have not been mentioned in this book. So that he out of risk labor so that tribe سے پوچھنا شروع کر لیکن موٹے موٹے tribes آپ کو پتہ یہ نا کبھی وہ اس میں پرائش تھا بنو آشم تھا بنو عددی تھا بنو کریزہ تھا اور بھی کئی تھے ٹھیکی نہیں یہ کئی اس میں ہاشم کے ہی آگے سب تقریبن 10-11 tribes ہون ہی تھے جی بنو کریش کے onward بنو آشم کو انوڑ جو آٹھ دستو tribes ان کی جو سب tribes ہے اس کے علاوہ tribes یہ آپ سے related نہیں ہے کیونکہ پیریڈز ہیں یہ بڑے امپورٹنڈ ہے اور موسٹی آپ کا امسی کی اس پورشن میں سے آئے گا یہاں پہ جو ڈیٹس ہوں گی جو ٹائم ہوگا وہ نوٹ کیجئے گا کہ پروفیٹک پیریڈ کون سا تھا اہد نبی کون سا تھا اہد صحابہ کون سا تھا امید کا پیریڈ کون سا تھا اور پھر اگین آب آس سائیڈ کا پیریڈ کون سا تھا اس کے بعد دو اور پیریڈ بھی اسلامی یوریس پرنس کی ڈیویرلیپمنٹ کے اندر جو ہے وہ فال کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں انکلوڈ کی ہیں جو اس کتاب کا حصہ تھا کہ آپ کو کنفیون نہ ہو اور آپ اتنا حصہ تیار کر سکیں جو کے ریلیٹی ٹو یور ٹاپک کو پہلا جی عبد الرحیم کے مطابق آپ کے چار جو ہیں وہ پیریڈ آف اسلامی لیجیس تیشن یا ڈیویلپمنٹ آف ورمد 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 پیریڈ پیریڈ کہاں سے سٹارٹ ہوتا یہ نوٹ کرنی آپ نے نائن سکس سیرو نائن ایڈی ٹو ورز سکس سیرٹی ٹو ایڈی حضور پاک سلام کا وصال پردہ فرمایا دنیا سے آپ نے چھے سو بتیس ایسوی میں پہلی وحی چالیس سال کی عمر میں چھے سو نو ایسوی میں سال وہ کمپلیٹ ہوگے اور تئیس سال میں قرآن کا نزول ہوتا رہا تو ترے سٹ سال کمپلیٹ ہے تو چھے سو نو سے وحی کا سٹارٹ ہوا تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وحی آگے نیچے چار اوپشن ہوں گے چھے سو نو چھے سو دس چھے سو گیارہ تو نکم کی آخری آیت جو ہے یا اس کے بعد بھی اگر کوئی آیت ہے تو کس ڈیٹ کو آئی یہ نہیں پتا لیکن چھے سو بتیس عیسوی سال جو ہے وہ ریکارڈیڈ ہے تریخ کی کتابوں میں آپ کو سال ضرور ملتے ہیں تو سوری تیس سال کمپلیٹ ہوئے تو تریخ سٹھ سال کا عرصہ آپ کی حیات مبارکہ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اچھا یہ جو پیریٹ تھا آپ کا نبوت کا دور ہے جب آپ کو نبوت ملی اور آگے اسلام کا نظول شروع ہوا دور جو جو قرآن بکیم اللہ دن فرس ریوییل بٹ آلسو ور آلسو ور ور پریسیپ آلی پروفت جو آپ کی تریڈیشن تھی آپ کی حادیث تھی آپ کی سننہ جو تھی دو بیسک سورسز قرآن اور سننہ دور دور آلیف 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 پروفت یہ مجود تھے جو پرائمی سورسز آپ کے ہیں وہ قرآن اور سننہ ہیں اور دونوں ہی بلکہ عبدالرحیم صاحب چار کو بولتے ہیں اگر آپ کو ایم سی کی آجائے یہ ایک پروائزو کلاؤز دے رہا ہوں آپ کو ایکسپرینیشن انکلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو ایم سی کی آجائے کہ سورسز آر آویلیبل آنفی لاؤ یا اسلام جیوریس پروڈل تو آپ نے چار پر ٹک کرنا ہے کیونکہ یہ کتاب چار کو نومینیٹ کرتی ہے قرآن سننہ اجما اینڈ کیاس اور باقی ساروں کو کیا کہتی ہے سیکنڈری سورسز یہاں پر سبسیدری سورسز کا کوئی کونسپ سبسیدری لیکن یہاں پہ اس کتاب کے اندر انہیں چار سورسز ایڈ کر دی ہے قرآن بھی سننہ بھی اجما بھی اور کیاس بھی میں اس پہ بھی آنگا لیکن یہاں پہ اہد نبی کے اندر آپ کے پاس سورسز مجود تھے وہ قرآن بھی ایکس مجود تھا اور انٹرنل ریولیشن کے طور پہ سننہ بھی مجود تھی حدیث حدیث کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس available دی پھر جی then again this has been rightly called the legislative period اب آپ اسلام یہ بھی کہہ سکتے ہیں prophetic period is called ڈیش نیچے چار آپ کو option دی جا سکتے ہیں regulatory period legislative period all of these all of above تو آپ نے legislative period ہے لیجس لیجس لیش 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 آئی حالانکہ حضی پاک نے اپنے دور میں سننہ کو لکھنے پہ منہ کر دیا تھا لیکن صحابہ کرام نے پھر ان کی اجازت سے کچھ حدیث لکھی بھی ٹھیک لیکن منہ کر دیا کی آتی ہے دو آسپیکس کے اندر ایک period before ہجرہ مکہ کے تیرہ سال اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے دس سال تو ٹوٹل آپ کا 23 سال کا period اس طرح بھی پورا ہوتا تیرہ سال مکی دور مکی جو صورتے آئیں 91 92 مکی دور میں آئیں اور باقی جو تھی مدین دور میں آئیں تو جب یہ لوگ تھک جائیں گے میں تھک جاؤں گا میں فری لوگ جب یہ لوگ تھک جائیں گے میں بھی تھک جاؤں گا چلو میں بھی بھی کر لہتا آپ کا شکریہ بھائی جب آپ لوگ break کرنا چاہو گے تو مجھے بتا دی گا بلک میری آپ لوگ کو کچھ لوگ جو میرے پرانے سوڑ بیٹھے ہیں ان کو میری understanding ہے class میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو یہاں بھی آنے کا ٹائم ہے جانے سوڑ بھائی سوڑ سوڑ چلے میں اس کو درہ یہ پیریٹ کر لوں کیونکہ ایک ریدم ٹیمپو بنا ہو ہے میں یہ کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد میں آپ پانچ منٹ کی بریک دوں گا سوڑ 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 آج اب جو آپ کا یہ جو پیریٹ ہے اس کو آپ سب ڈیوائیڈ کرتے ہو اس پہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ جو پیریٹ آف ریولیشن تھا پیریٹ 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 مکی دور تھا تیرہ سال اور مدنی دور یہ بھی اس بک میں انکلوڈ ہے آپ کا دس سال کا مدنی دور تو ٹوٹل تیس سال کا جو لیجیس پیریٹ ہوتا تو یہ بھی سکتا ہے کہ تیس سال کا عرصہ تھا مکی دور کا کتنا ٹائم پیریٹ تھا یا مدنی دور کا ٹائم پائیس کالیف خلف راجدین کا دور ٹھیک ہے نہیں اب وہی ختم ہوگی نبوت وہی ختم ہوگی خاتم النبیین پردہ فرماؤ گئے ٹھیک نہیں اب جو ہے آپ کا پیریٹ سٹارٹ ہوا اس کو لیجسلیٹیو پیریٹ کہتے ہیں جو اہد نبی ہے جو خلف راجدہ کا دور ہے اس کو پیریٹ آف امولیشن بولتے ہیں یہ نوٹ کیجئے گا یہ ورڈ امولیشن اب اسلام جو ہے وہ جو قرآن ہے اس کو آگے فردر منز مائنڈ کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا اس کو فردر کیا گیا اب من جو قانون ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اجماع سٹارٹ ہو رہا اس سٹارٹ ہو رہا اس سٹارٹ ہو رہا ہے جو پہلے قرآن آگیا جو ریپیل نہیں ہو سکتا ایک اجماع بعد کے دور کے افراد نے ریپیل کر لیا چینج کر لیا کسی ایک بندے کا دوسرے بندے کے اس سٹر کر سکتا موڈیوکیشن ہو سکتی آگیا خلفائر راجدین کا دور یہ کتنے محیط تھا چاروں اگر خلفائر راجدین کا ٹائم پیرئیڈ کر لیں تو یہ بھی آپ ساری سر آپ کا جی جو پیرئیڈ ہے اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا کہ خلفائر راجدین کا ٹوٹل پیرئیڈ جو ہے وہ کتنا تھا کلیر جی لیکن اس میں بھ بھ کریں گے صدیق اکبر کا کتنا دور ہے حضرت عمر کا کتنا دور ہے حضرت اس پیرئیڈ کو کیا کہا جاتا تھا پیرئیڈ آف ایمیلیشن یہ نوٹ سکتا ہے خلافت راجدہ کے پیرئیڈ کو کیا کہا جاتا تھا پیرئیڈ آف رائیڈ آپ اس کو ٹک کروگے پیر دوسری بات اب یہ وہ دور تھا ریویلیشن was not available it was the age of the collection and interpretation and extension of laws مختلف sources کے ذریعے مختلف ڈاکٹرائنز کے ذریعے استحسان تھا کیاس تھا مسئلح مرسلہ تھا استحساب تھا اور بھی جو ڈاکٹرائنز تھا آپ کی فکہ جو تھی اس کو collect بھی کیا گیا extend بھی کیا گیا اور interpret بھی کیا گیا تو it was an interpretive period as well it was a time of it was a period of extension as well extension of laws bhi extension of jurisprudence bhi extension of different doctrines bhi sources bhi آئے ثریع اب یہ وہ different problem اس دور میں جو آئے جن پہ قرآن اور سننہ تو سم ایکسٹینڈ آپ کو سائلنٹ نظر آتی ہے تو پھر اس دور کے اندر جو ہے آپ کو ڈیفرنٹ پرابلم آئے اور نیو سورس لائک اجماع اجتحاد ان پرابلم کو اڈریس کرنے کے لیے ریڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر انکلوڈ کی گئی تو اجماع اور باقی جو ماند آپ کے سیکنڈری سورس میں جو موڈرن جس کو کہتے ہیں جی سیکنڈری سورس وہ سارے سارے اس دور کے اندر جو آئے اس دور کے جو جو جوریس سے ان کے نام ضرور یاد رکھئے گا میں بول رہا ہوں شامل ہیں اور بھئے بھئے جوریس سے سید آئیش شاہ اور جوریس دور میں مجود تھے لیکن میں موٹے افراد کے نام لے رہا ہوں جو جید اصحاب تھے اور ان کو آپ کی اسلام کی جو اس پہلا کام ہوا تدوین قرآن تھا کیونکہ قرآن ایک کوڈی فائیڈ بکلڈ فارمنٹ میں مجود نہیں تھا چونکہ جنگ کے اندر بہت صحابہ کرام جو تھے وہ حفاظ شہید ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق کی سیجیشن کے اوپر حضرت عبو بکر صدیق کو کہا گیا پہلے دنہ نے کاری جو کام نبی بکلٹ فارمنٹ بک صورت میں کتابی شکل میں کوڈ کی صورت میں مجتمع کر دیا گیا کیونکہ قرآن کبھی درختوں کی چالوں پہ تھا چانے کی اڈی پہ تھا سہابہ کرام پتروں پر انہیں انسکرائب کر لکھ کے رکھا ہوا تھا جب ریل امین آتے تھے اس آیت کو فلان آیت کے فلان رکوم میں فلان آیت سے پہلے فلان آیت کے بعد وہ وہ سارا قرآن حضرت آئیشہ کے پاس سندوق میں موجود تھا ایک صحاب کے پاس تھا اس کو ایک جگہ پہ مجتمع کر دیا گیا کیونکہ صحابہ قرآن ایک جب میں بہت زیادہ شہید جو بکس اور فکس جو ہیں وہ اس پیریڈ میں آپ کو نظر آتی ہیں فکہ کی جو میرے پاس سلائیڈ دوسری ہے سوری کیلیف اس کے بعد قرآن کے پاس سنہ was not yet collected in this پیریڈ یہاں تک ابھی تک سنہ collect نہیں ہوئی تھی آپ کو سہائی ستہ کی کتابیں ہمیر معاویہ پیس کیلیف ختم ہو گیا اور اس کا ٹائم آ آفٹر ہجرہ آفٹر ہجرہ اب جو تھے جو تھے وہ ڈیفرن ایریاس اور کنٹریز میں جو ہے وہ سپیڈ کر گئے تھے چلے گئے تھے کچھ لوگ مدینہ میں مجود تھے کچھ لوگ مکہ میں مجود کوفہ آگئے دمشق آگئے کیونکہ سینٹر آف گریوٹی چینج ہو گیا سینٹر آف گریوٹی کیا تھا مدینہ مدینہ سینٹر آف لرننگ پیس کالف کے دور کے اندر بھی مدینہ تھا لیکن کوفہ اور کوفے کے بات دمشق چینج ہو گیا دمشق تک بھی جو ہے دور میں سینٹر آف گریوٹی کہ لیں یا capital کہ لیں وہ دمشق تک چلا گیا اور اسلام بروک انٹو سینٹن سیکس سب سیکس اسلام میں پھر آگے فرقے اور سب فرقے بن گئے تو یہ آسکتا ہے سیکس سیکس کی جو ابتداء ہے وہ کس دور میں ہوئی تو ایٹ واس سٹارٹ ڈا ٹائم آف امیید سینٹر 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 کربلا کے باد جو ہم ویلکم کرتے ہیں ایک لرنیڈ فیلو ہمارے آئے ہیں مواترم احمد کیوم سب اچھا سیکس میں چلا گیا تو یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آیا آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم پیریڈ کب سے سٹارٹ ہوا تو امیر موابیہ کا نام ذہن میں رکھئے گا کہ ون this period was started even this name has been mentioned in the book تو آپ یہ چیز یہ name رکھئے پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جی then آفٹر امیر س لانگ لانگ ڈائناسٹی امیر کی امیر کے بعد آباس سائیڈ کا دور آیا آباس کیوں کا یہ مکس پیریڈ آف سکسیسر سب سکسیسر اس کو نوٹ کیجئے آپ کا جو امیر تک کا جو پیریڈ تھا اس میں سکسیسر مجود تھے سکسیسر کون ہوتے ہیں جی پیچھے سے کو جواب آجائے مستور مستور رات سے کو جواب آجائے تابعین اور سکسیسر آف سکسیسر تبا تابعین محمد نبیوں کے بعد نبی پروفیٹ محمد کے بعد دور صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے بعد دور تابعین تابعین کے بعد دور تابع تابعین تو صحاب رسول کو صحاب ہی بولیں کمپینین انگلیش من کو کیا بولیں کمپینین تابعین کو سکسیسر سکسیسر آف دا کمپینین اور تبا تابعین کو سکسیسر آف دا سکسیسر ٹھیک ہی تو یہ ایم سی کیو بھی آسکتا ہے تابعین جب تابعین کن کو کہا جا سکتا ہے تو پروفیٹ محمد کے بات اسحاب اس کے بات تابعین اور پھر اس کے بات تابعین سکسیسر اور سکسیسر آف سکسیسر اب اب آسائیڈز کا جو دور تھا اس کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں مکس پیریٹ تھا سکسیسر کا بھی اور سکسیسر آف سکسیسر کا بھی اب اس دور کے اندر اب آسائیوں کے دور کے اندر آپ کو فقہ مرتب ہوتی نظر آتی ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام ابو حنیفہ کا ٹائم ایسے امییٹ کا ٹائم تھا وہ سکسیسر کے اندر فال کرتے ہیں وہ کیا ہیں سکسیسر کے اندر فال کرتے ہیں اب اس ٹائم کے اندر آپ کو فقہ اور حدیث کی کمپائلیشن ملتی ہے فقہ میں مرتب ہوئی امام ابو حنیفہ فقہ مرتب کی امام مالک شافعی امام احمد بن حنیفہ فقہ جعفری اب سارے آگے فقہ مرتب ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آپ اس پیریٹ کے بعد پھر آپ حدیث کی کمپائلیشن بھی پھر نظر آتی ہے حالانکہ اس کے تھوڑا دوار کا ٹائم آجاتا ہے جب امام بخاری سائے ستہ آپ کو ملتی ہیں لیکن امام مالک کی موتہ امام مالک موجود تھی امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل موجود تھی ٹھیک ہے ٹھیک یہ اس دور مرتب ہوئی اور فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث مرتب کیا گیا کمپائل کیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک آلدھو ایٹ ویری فر اشار وائل اسلام اگل کیم ان ٹو کانٹریک پھر ایج ایج پھر وہ ہی مرتب ہو گئی حدیث مرتب ہو گئی تو پھر books of fix اس دور میں آپ پہ نظر آتی ہیں اس دور کے بعد جو پیر 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 پھر لوگوں نے تقلید کا جو چپٹر جو سٹارٹ کیا یہاں تک سر میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں you people have five minute break I hope so کہ اس کے بعد میں نے سکول of thought discuss کرنے ہے اور most important school of thought اس لیے ہے کہ آپ کے major mcq school of thought سے آئیں گے تو اس کو 5 minute کی break کے بعد ہم لوگ include کرتے ہیں یا start کرتے ہیں thank you very much sir میرے پاس کبھی slides کافی زیادہ ہیں جی welcome back جی welcome back may ask to please be seated now the break is over you can have your snacks with you no issue at all there are two school of thoughts one is Sunni school of thought another is Shia school of thought before going into detail میں چیز آپ سے discuss کرتا چلوں کہ آپ سے related جو school of thought ہیں وہ Sunni school of thought ہیں کیونکہ یہ کتاب اس کے title کے اوپر لکھا ہوا ہے according to the hanfi malki shafi and humbly schools so it is not regarded Shia school of thought تو آپ سنی school of thought کو زیادہ فوکس کرنا ہے میں Shia school of thought کے صرف صاحب نے یہ کہ ہم بہت پیچھے ہیں بہت سی چیزیں آگے discuss ہونے والی ہیں تو اس کو expedite کر لیں تو میں اب بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں میں بھی نہیں جاؤں گا میں اس کو basic چیزیں discuss کروں چیزیں یہ سی سی امام کے قائل ہیں تو سی بولا جاتا ہے زیادی میں آگے فردر آپ کے اصولی اور اخباری دو سب سیکٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ اسماعیلی میں آگے دو فردر سب سیکٹ ہیں جن کو بہراز اور خوجاز بولتے ہیں یہ بہروی اور خوجاز یا اسماعیلی سکول آف تھوٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کو بمبے سائیڈ پہ زیادہ نظر آئیں گے اور آپ کے باقی اسنا آشری جو ہیں اور آپ کو بارہ امام کے قائل فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ آپ کو ملتے ہیں اور جو سونی سکول آف تھوٹ ہے اس کے تعداد میں فالورز ہیں وہ ہنفی سکول آف تھوٹ ہے فقہ ہنفیہ اس کے علاوہ اس کے بات فقہ مالکیہ کے لوگ ہیں شافیہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں مصر میں آپ دیکھیں گے تو شافی سکول آف تھوٹ ملے گا اور اس کے بعد جو آپ کو ہمبلی سکول آف تھوٹ ہے مالکی لکھا گیا ٹائپ و گراف ایرر ہے یہ ہمبلی نوٹ کر لیں ہمبلی سب سے پہلے ہنفی مالکی شافی ہمبلی یہ چوتھا مالکی لکھا گیا یہ مالکی نہیں ہمبلی ہے ہمبلی سکول آف تھوٹ نظر آئے گا آپ کو میڈل ایسٹ اور سعودی آریبیا سارے ہمبلی ہیں بلکہ آپ کو موڈرن جو دور کے کچھ سب سیک بھی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اب میں پہلا ہنفی سکول آف تھوٹ ہنفی سکول یہ نام بڑا امپورٹنڈ ہے جتنے بھی ان کے ایکسپوننٹس ہیں ان کے جو ٹاپ جیوریس ہیں ان کے نام ضرور آپ میں نوٹ امام ابو حنیفہ اوڑیجنل نام ایبن سابت تیمی سکسٹین نائن ایڈی اور اٹھار ایڈی ایڈی دونوں ورڈ جزیں میں رکھیں اور ان کا وسال سوری انیس سو کہہ رہا ہوں ایک سو پچاس ایج مذہرت ایک سو پچاس ایج یہ ٹائم پیریڈ یہ ڈیٹس نوٹ کرنی آپ نے یہ پوچھ جائیں امام ابو حنیفہ وز بارن یہ آیا ہوا ہے یہ مجھے سوال پوچھا گیا امام ابو حنیفہ وز بار اور نیچے انہوں نے تین چار جو وہ برث ڈیتھ بکس ان ان کے جو میجر پیوپلز ہیں یہ چار چیزیں آپ نے ہر سکول آئے گا mcq کے اندر اس school of thought کو کوفی school of thought بھی کا جاتا ہے کیونکہ he was born in kufa بیسی کو 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 آئی آیا ہو ہے کو 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 سکول of thought Egyptian school of thought اس طرح کر کے وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ نے کو 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 سے ریفرنٹ میں جو ہے وہ اپنے سکول of thought who was the successor نیچے تین اماموں کے نام یا چار امام کے نام ہوں گے آپ نے امام ابو حنیفہ کے نام پر ٹک کر نا ہے ہی ہی سکسیسر امانگس امام یہ بھی آپ کا جو ہے وہ آ سکتا ہے mcq ٹھیک 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 سارے کیا تھے سکسیسر آف سکسیسر تھے ہنفی سنی سکول of thought کے اندر آج آگے چلیں ہی 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 سکسیسر امانگس ہی سکسیسر کمپینیان اور کن کن کمپینیانز کو انہوں نے دیکھا تھا ان سے علم حاصل کیا تھا انس بن مالک عبداللہ بن عبی آف سہل بن سعد ابو طفیل عمر بن واسلہ یہ صحابی تھے جن سے امام ابو حنیفہ کا انہوں نے دیکھا ان سے علم یا فیض حاصل کیا اب اس کے بات امام ابو حنیفہ was the first in islam to organize the writing of فق اس لئے ان کو امام العظم بھی کہا جاتا اور فقی العظم بھی کہا جاتا یہ پہلے امام تھے جنہوں نے چپٹرائزیشن کی فقہ کو مرتب کرتے ہوئے ان کے باب بنائے چپٹر بنائے سب چپٹر بنائے سب ٹاپک بنائے جن کو بعد میں آنے والے ساہ ستہ احادیث کی کتاب میں بھی اسی طرح چپٹر بنائے گیا جیسے باب السلات ہے باب سوم ہے باب الحج ہے باب عقیدہ ہے باب الفلا یہ چپٹرائزیشن تھی باب کو انکلوڈ کیا یہ باب کی چپٹرائزیشن تھی فقہ کو مرتب کرنے کے لیے انیشلی جس کو سٹارٹ کرنے والے امام ابو حنیف ہے ہیڈنگز میں اس کو انکلوڈ کیا جیسے بیگننگ آف بیگننگ تہارت ہے باب تہارہ پھر سلات ہے ایک چپٹرائزیشن کا پورا جیسے باب وضو پہلے آئے گا اس سے پہلے باب تہارہ آئے گا تہارت ہے تو نماز پڑھ رہے ہو نماز کے بعد اس چپٹرائزیشن کرنالجکل آرڈر کے اندر ساری چپٹرائزیشن امام ابو حنیفہ نے کی حدیث بھی شامل ہے حدیث کی چپٹرائزیشن بھی اسی موڈل کی اوپر اسی پیٹرن کی اوپر فالو کی گئی اسی طرح امام شافی داود بخاری امام مسلم امام تمزی ان سال نے امام شافی کے ایک کال یہاں پہ ہے کہ فقہ میں سارے بچے ہیں امام ابو حنیفہ کے تفسیر میں ابن ساہ کے ہسٹری میں اور امام مالک کے حدیث میں اور تفسیر میں امام مقتل کے یہ ان کی ہاں پہ انٹروڈ کرتے ہم امام ابو حنیفہ جو ہیں اسمان 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 اسمانی 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 لیٹر دور کے اندر مور دن ہاف آف مسلم آن آر 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 ترکی یہ ورڈ بھی نوٹ کریں کہ ان کے فالورز کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اندر انڈو پاک بانگلہ دیش ترکی افغانستان شام میں بھی موجود ہیں ٹھیک ایمام ڈائیڈ بغداد تو ہی وز بارن ان کوفا ان ڈائیڈ بغداد اینڈ یہ کون سا تھا 150 ایج ٹھیک نہیں اب ایڈ ایج آف سیونٹی یہ بھی پوچھا گیا ہے پاس پیپرز کے اندر کہ امام ابو حنیفہ کتنے سال کی عمر میں فات ہوئے یا وفات بھائی انہیں نیچے تین دیئے ہوئے تھے سیونٹی سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو سیونٹی آنسر آپ اس کو ٹک کر ہوگی یہ ایم سی کیو پوچھا گیا ہے آپ اپنی ایم سی کی بک بھی دیکھیں جو جو بک آپ نے پکڑی ہوئی ہے یا اپنے منصور والے کی کسی اور کی اس کے اندر چاہے ایم سی کیو پوچھا گیا ایم سی کو ہے اس کے اندر ایم سی دیکھ ایج ان کا ڈیٹ ان کے شہر ان کے جو سیٹیز یہ ایم پورٹنٹ ہیں یہاں پر اب ان کے ایم پورٹنٹ یا مشہور پیوپلز کون کون سے تھے ان کے تلامیزہ کون کون سے تھے ان کے ڈیسائپلز کون کون سے تھے سب سے پہلے امام یوسف امام محمد امام زفر اور امام شیبانی ابو حنیفہ تو آپ نے ابو حنیفہ کو ٹک کرنا یہ چاروں پیوپلز کے نام آپ کو آنے چاہیے پہلے امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور امام شیبانی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کی جو میجر بک تھی وہ کون سی تھی فق اکبر فق اکبر ان کی میجر کتاب کا نام زین میں رکھئے گا ایسے موتا امام مالک کے اوپر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے امام مالک کی مجھور کتاب ہے آپ بخاری لکھے دیتے ہیں کیونکہ نیچے انہیں بخاری بھی دیا ہوتا مسلم بھی دیا ہوتا اور ساتھ ایک موتا 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 یا موتا یہ لکھا ہوتا یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ کی جو موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے فقہ اکبر اس کے بعد ان کی ہی کتابیں ان کے جو ڈیسائپل سے جو ان کے لیٹر جیوریس سے ان میں ہدایہ موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہدایہ پوچھی جاتی ہے کہ ہدایہ is the book which of the school of thought ہدایہ جو بک جو لکھی گئی تو نیچے تین چار نام دی ہنگے ہنفی نام دینا ہے ہدایہ کے رائٹر تھے برحان الدین پرشین کے اندر یہ کتاب تھی اور بعد میں اس کو انگلیس ٹرانسلیشن ہیملٹن نے کیا تھا تو یہ میں رکھنا ہیملٹن ٹرانسلیٹڈ ہدایہ انٹو انگلیش ہیملٹن اس کے بعد ان کی اور میجر کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گی فقہ ہنفیہ کی میجر کتابوں میں فتوح القادر فتاوہ قاضی خان فتاوہ عالم گیری موسٹ امپورٹنٹ کتاب فتوح القادر فتاوہ عالم گیری فتاوہ یہ لکھا ہوگا آپ کے نیچے وہ تھوڑا 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 نوٹ کر لیں یہ چاروں پانچوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے امام ابو حریفہ کی اپنی کتاب فقہ القبر اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کتابوں میں ہدایہ اس میں ان کے آخر کا نام برحان الدین ٹرانسلیٹڈ بائی ہیملٹن فتوح القادر فتاوہ قاضی خان فتاوہ عالمگیری سراجیہ آن انہیریٹنس اور موسٹ امپورٹنٹ ایک اور در المختار در المختار آپ کسی بھی سکول آف تھاٹ کے پاس چلے جائیں جب وہ ہنفی سکول آف تھاٹ کی بات کرے گا تو یہ پانچوں چھٹوں بیسک کتابیں اس کے پاس موجود ضرور ہوں گی ان کے بغیر انفی فکا مکمل نہیں ہوتی فتوہ لینے جائیں گے تو یہ بیسک کتابیں ہیں کہ جہاں سے وہ اپنے نالجھ کیلئے اپنے کنسلٹیشن کیلئے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ان کتابوں کے نام موسٹی لازمی نوٹ کیجئے گا آپ سلائیڈز کے پر آپ کے پاس لکھ بلکہ آن لائن بھی جو دوست نوٹ کر رہے ہیں وہ لازمی ان چیزوں کو نوٹ کریں آگے سر مالکی سکول آف تھوٹ ابو عبداللہ مالک بن انس یہ پورا نام ذہن میں رکھئے گا بارن لیے اس سکول آف تھوڑ مدینی سکول آف تھوڑ بولتے ہیں مدنی سکول آف تھوڑ تو یہ پوچھا جاتا ہے مدینی سکول آف تھوڑ مدینی سکول آف ملکی سکول آف 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 مالک سی اسوشیٹ کریں گے ریلیٹ کریں گے موسٹ امام مالک کی کتاب موت موت جو ہے وہ آپ انکلوڈ کرتے ہو within the meaning of یہ حدیث کی کتاب ہے اسلامیک law and حدیث کی کتاب ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو امام مالک نے originally اس کے اندر تقریباً دس ہزار حدیث ترتیب دی تھی لیکن وہ اس میں سے پھر مستند حدیث کی تعداد جو ہے وہ انکلوڈ کرتے رہے باقی ایکسکلوڈ کر دیں تو اب اس کی total تعداد کتنی ہے سترہ سو بیس تو یہ کتاب کے اندر حدیث کی تعداد ہے اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو mcq میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مہتا امام مالک کتنی حدیث پر مجتمل ہے تو سترہ سو بیس سترہ سو نوے سترہ سو ستر یہ تین فگرز وہ دیتے ہیں وہاں پر mostly کیونکہ میں پاس پیپرز اور یہ آپ کی جتنی mcq کی کتابیں وہ دیکھ کیا ہوں تو یہ mcq بھی اس کے اندر شامل ہے کہ مہتا امام مالک کی کتنی total حدیث ہیں originally it was recorded as 10,000 but literally final edition کے اندر کتنی رہ گئی صرف سترہ سو بیس سیونٹین ہنڈرڈ انڈ ٹوئنٹی اس کے بعد مالکیز are mostly found in spain north and west africa tunis algeria morocco libya qatar and bharain اور کتاب سنہ اور کتاب مناسق یہ دوسری کتابیں ہیں پہلی important کتاب موتہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کتاب سنہ یا کتاب مناسق کا پوچھ لیں کیونکہ موتہ بہت زیادہ پوچھا جاتا وہ celebrated یا most asked question آپ سے نہ پوچھے تو کتاب مناسق سے پوچھ لیں کتاب سنہ سے پوچھ لیں تو یہ بھی associated کسے ہیں مالکی سکول آف تھوٹس ہیں کسے ہیں مالکی سکول آف تھوٹس ہیں ابو عبداللہ محمد بن عدریس الشافعی پورا نام ابو عبداللہ محمد عدریس الشافعی پورا نام حاشمی فیملی سے تھے بارن ان غزہ آج کل غزہ سنتے ہیں بہت زیادہ ٹی وی پہ ہی واس پلیسٹینین ہی واس پلیسٹینین غزہ میں پیدا ہوئے چھے سو سرسٹھ ایڈی میں اور اس وقت غزہ شام کا علاقہ تھا تو میں پلیسٹین بول رہا ہوں نا اس وقت یہ شام کا علاقہ تھا بعد میں جب لبریٹ ہوا تو یہ پھر سارے بات کے ہم موڈرن ڈوین کے اندر ہم اس کو فلسٹین بول رہے ہیں لیکن اس وقت it was the part of Syria شام بلا کے حافظ تھے امام مالک کے سٹوڈنٹ تھے یہ بھی ذہن میں رکھیں امام شافعی امام مالک کے سٹوڈنٹ تھے اپنے امام سے اس حد تک عقیدت تھی کہ مہتہ امام مالک کے حافظ بھی تھے مہتہ امام مالک ساری زبانی یاد تھے ٹھیک ہے نہیں اتنا اچھا حافظہ تھا قرآن یاد کرتے ہو نا آپ حافظ حافظ قرآن قرآن یاد حدیث یاد کرنا ایزی نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں جو اس کے مطن اور اس کے جو راویوں کی تعداد ہے as it is retain نہیں کر باتے وہ mix up ہو جاتی ہے کتنے راوی تھے اس کے اندر آپ mix up کر دیتے ہیں لیکن امام شافعی کیونکہ ان کے سٹوڈنٹ بھی تھے امام سے عقیدت بھی تھی تو مہتہ it is reported کہ یہ جاتا ہے کہ مہتہ امام مالک یاد تھی ان کو ٹھیک ہے یہاں اس میں بہت زیادہ وہ references کوٹ کرتے تھے آگے جی at the age of twenty he went to مدینہ غزہ سے مدینہ آگے and remained there as a student of امام مالک till her death in seventeen seventeen hundred seven hundred ninety five a.d. تو بیس سال کی عمر میں امام مالک کے پاس آگے اور اپنے استاد اپنے امام کے death تک وہ اپنے امام کے ساتھ رہے لیکن school of thought different تھا کیونکہ کچھ چیزوں میں انہوں نے different opinion جو ہے وہ رکھتے تھے he allowed greater scope to اجماع اجماع کے قائل تھے ٹھیک ہے جی rejected ابو امام ابو حنیفاز juristic equity یہ juristic equity جو استحسان ہے اس کو نہیں مانتے امام شافی استحسان کو جو ہے وہ consider نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں من استحسان فقط شارعہ جس نے استحسان کیا اس نے نئی شریعت بنا لی تو وہ اجماع کو زیادہ preference دیتے ہیں استحسان کو نہیں مانتے ٹھیک ہے استحسان کیا ہے وہ آگے sources میں ڈسکس کروں گا الرسالہ ان کی مشہور کتاب ہے جی several books رکھیں اس میں کتاب الام اور کتاب الرسالہ یہ دو کتابیں نوٹ کریں امام شافی کی کتاب الام اور کتاب الرسالہ ٹھیک ہے ٹھیک prominent work islamic law and jurisprudence کے اوپر یہ بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے کتاب الام بھی پوچھی جاتی ہے کتاب الرسالہ بھی پوچھا جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کتاب الام ان کے lectures and writings ہیں articles ہیں کتاب اور رسالہ کے اندر jurisprudence ہے کتاب اور رسالہ کے اندر jurisprudence ہے and secondly and secondly islamic laws related actually during the time of sultan slawuddin shafi doctrine was most prominent in egypt another mosque اس 2014 میں جب کتاب ملک ملک و militar اللہ چلانے پوچھا تھے اور بہت زیادہ extensive traveling کرتے تھے but finally he came to Egypt وہیں رہے اور پھر ان کا انتقال بھی وہیں پہ ہوا followers ان کے جو ہیں وہ Egypt, Indonesia, Malaysia, Saudi, Yemen and Palestine یہاں پہ جو ہے وہ mostify جاتے ہیں یہ note کیجے گا جہاں جہاں ان کے ہیں most followers کیونکہ MCQ پہ پوچھا جاتا ہے کہ سعودیہ میں یا Egypt میں most of the followers کے سکول آف تھوڑ کے ہیں تو شافیف سکول آف تھوڑ نیکس سر حملی امام احمد بن ہمبل امام احمد بن ہمبل ابو عبداللہ he was born in بغداد he was born in بغداد in 855 اے ڈی 780 اے ڈی اور ان کا ڈیمائز جو ہے وہ ہے جی 855 اے ڈی میں اب مزے کی بات یہ ہے کہ امام شافی امام مالک کے سٹورنٹ تھے امام شافی کے جو سٹورنٹ تھے وہ امام ابو امام احمد بن ہمبل تھے وہ نو سال تیاں اس سے کچھ عرصہ زیادہ جو ہے ان کی جو ہے وہ سٹورنٹ کے طور پرے امام احمد بن ہمبل امام شافی کے سٹورنٹ تھے یہ بھی ذہن میں رکھیں اور تیرہ سال تقریباً جو ہے ان کی سٹورنٹ میں رہے چکے ٹی؟ ہی واس ڈیسائیپل آف امام شافی امام احمد بن ہمبل انہوں نے ایک ہنفی جو اس ڈیسائیپل تھے امام ابو یوسف ان کے بھی سٹورنٹ رہے انہوں نے دو ڈیفرنٹ فکاز کے اندر جو ہے وہ آہ فیض یا علم حاصل کیا امام ابو نیفہ کے جو سٹورنٹ تھے امام ابو یوسف اور امام شافی کے بھی جو ہے وہ یہ سٹورنٹ ہیں چکے ٹی؟ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ امام مالک کس جو ہے امام کے سٹورنٹ سے you can say کہ امام شافی اگر وہ انفی سکول آف تھارٹ میں پوچھیں تو امام ابو یوسف ان کے جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے وہ مسند امام احمد بن ہمبل ہے جس کے اندر تقریبا تقریباً تقریباً 8000 28000 حدیث ہے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ امام احمد بن ہمبل نے کون سا گریٹ ورک جو ہے وہ پروڈیوز کیا مسند امام احمد بھی نمبل اور اس میں کتنی حدیث تھیں 28000 28000 اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً تقریباً اٹھائیس یا تیس جلدوں پر محید آئیے کتاب جو ہے اٹھائیس یا تیس وولیمز ہیں جو ہے وہ کتاب کے 18 آگے نہیں in the world of islam humbly is today present in the middle east اور سعودیہ میں بھی مجود ہیں middle east میں بہت زیادہ ہیں عرب کے اندر بہت زیادہ ہیں and smallest group ہے sunni school of thought میں یہ بھی mcq آتا ہے which of the sunni school of thought is the smallest group سب سے جو کام followers آپ کو نظر آئیں گے ہم بھی سکول of thought کے نظر آئیں گے next year یہ سکول آف تھوڑ جی وہ میں نے آپ کو آلیڈی بول دیا ٹویل ورز امام جعفر صادق کے فالورز مبارہ اماموں کے قائل امام سیونرز اور فائی ورز سیونرز میں اسمائلیہ اور فائی ورز میں زیدیہ زیدیہ سکول آف تھوڑ میں اصولی اکبری یہ نوٹ کر لیں جو اسمائلیہ ہیں اس میں خوجاز اور بہراز خوجاز اور بہراز نورملی آپ کو سندھ کراچی اور بومبیر سائٹ پر نظر آئیں گے مانگللہ ان بریٹیش انڈیا یہ آخری پارٹ ہے جیس چپٹر کا لیکن لیسٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے میں نے اس کو انکلیوڈ ہی نہیں کیا کہ سب کانٹینینٹ میں کیسے آیا اس میں صرف ڈیرٹس اور صرف وہ چیزیں وہ لکھی ہوئی ہیں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے میں اس کو یہاں پہ انکلیوڈ نہیں کر رہا نیکس شر جو آلریڈی میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں فقہ اور شریعہ وہ وہی چیزیں یہاں پہ شامل ہیں کلاسیفیکیشن آف لاؤز ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا گارڈ میڈ لاو کونسا ہے میڈ میڈ لاو کونسا ہے میں نے آلریڈی انٹرڈیکشن جب یوز کیا انٹرڈیکشن پہ آیا تھا تو انٹرڈیکشن میں سکتے ہیں پرائمری سورسز ہیں پوچھے گا کہ ہاو منی پرائمری سورسز تو آپ نے چار کی آپشن پہ کرنا ہے کیونکہ یہ کتاب چار آپشن جو آپ پہ دیتی ہے قرآن سننہ اجماع اور کیاس لیکن نارملی جو موڈرن جیوریسٹ ہیں وہ قرآن سننہ کو پرائمری سورسز میں انکلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈری سورسز میں باقی سارے ہیں اجماع کیاس اسحسان اسحسدلال اجتحاد تکلید کسٹم اسحساب مسلحہ مرسلہ کسٹم اور آگے آنورڈ کول صاحبی اور وہ سارے کچھ لیکن کچھ لوگ جو ہیں اجماع کیاس اسحسان اسحساد کو جو ہے یہ شامل کرتے ہیں سیکنڈری میں اور باقی ماندہ جو میں نے پہلے بولے ہیں اس کو سبسیٹری سورسز میں انکلوڈ کر جاتے ہیں لیکن آپ سے اگر پرائمری سورسز ہیں تو قرآن سننہ اجماع کیاس پرائمری باقی سارے کون سے ہیں سیکنڈری آپ اس کو انکلوڈ کریں گے اب پرائمری سورسز جو ہیں یہ ڈے آر بیسی کلی آہ بیسڈ vem پان ڈیوائن 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 ڈیویلیشن وہی سے وہی پہ بیس کرتے ہیں وہی کیا ہے that does not emanate from the human mind that has been that has come from god that has been sent from God ڈیویلیشن ہیڈ اپھو مینی فیسٹی بھی ہے اور انٹرنل revelation بھی ہے manifest کون سی ہے جو ظاہری ہے direct ہے جو فریشتہ لے کے آیا in the very words of Allah اور by hints holy قرآن اور by internal باتن inspired inspiration کے طور پہ knowledge inspired within prophet's mind چھکے ری اس کے اندر جو ہے وہ سننا بھی شامل ہے حدیثِ کچھی بھی شامل ہے چھکے ری then there are two forms of revelations which is called the roots of islamic law تمام سنی سکول آف تھوٹ جتنے بھی سکول آف تھوٹ ہیں وہ قرآن اور سننا as primary source of law کے اوپر متفق ہیں اس کے بعد secondary sources بھی ہیں اچھا primary sources کو legislative sources بھی بولتے ہیں اور جو secondary sources ہیں they are also called rational sources جو rational کے ذریعے logic کے ذریعے عقل کے intellect کے ذریعے man made law کے طور پہ شامل ہوئے وہ formulative sources بھی کہا جاتا ہے ان کو primary sources کو interpretive sources بھی کہا جاتا ہے اور secondary sources کو جو ہے وہ probable sources بولا جا سکتا ہے laws discovered through primary sources may be extended through rational sources یہ بھی add ہو سکتا ہے and holy quran اور سننا جی پہلا holy quran پہ آجائیں literally means as recitation mostly اس کی composition پوچھی جاتی ہے صورتیں کتنی ہیں ٹھیک ہے جی اس میں آپ کے chapters کتنے بسم اللہ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہیں سورہ توبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ start نہیں ہوتی یہ بھی ایک mcq آیا ہوا ہے پیچھے پاس پیپرز میں میں نے دیکھا ہے even آپ کے پنجاب بار کانسل کے بھی آپ پاس پیپرز دیکھیں نا ان کے وہ بکلٹس تو ان کے پاس available ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ جو ہے mcq آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بات ٹوٹل جو ہے وہ چپرز کتنے جی وہ کتنے 540 آیت کے اوپر ڈیفرنس اوپینین ہے mostly جو ایک celebrated view لیا جاتا ہے that is 6666 ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ 6,000 6,200 and 204 بھی بولتے ہیں لیکن most celebrated 6,666 ھی ڈ کیجئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بات پارٹس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پیریوڈ پوچھا جاتا ہے مکہ کا دور کتنا ہے اور مکی دور کتنا ہے اور اس میں کتنی صورتیں نازل ہوئی تھی مکی دور کے اندر جو ہے وہ صورتیں 12 سال 5 ماہ 13 دن تقریبا 13 سال میں exact پیریوڈ بھی آپ کو بول رہا ہوں 12 سال پانچ ماہ تیرہ دن لیکن exact usually آپ تیرہ سال لے لیتے ہیں مک مدری دور نو سال نو ماہ نو دن آپ کا 23 یا 24 صورتیں اس کے اندر ہیں تو total 114 صورتیں بنی اور total آپ کا 23 سال کا عرصہ بنا اگر تیرہ سال وہ ہے 10 سال یہ ہے ٹھیک ہے جی it was started in 609 till 632 types یا division of main groups of آیات کتنی ہیں religious and devotional ex group ریل جیس ایکش کون سے آپ کے نماز روزہ زہاد جہاد وہ ساری چیز ہیں پرسنل and family laws یہ family laws جتنے بھی آپ کے آتے انسٹیٹوشن of marriage divorce ڈاؤور parent age legitimacy onward آگے یہ سارے اس کے اندر criminal civil and constitutional laws Islamic concept of حد تازیر ٹھیک ہے جی یہ آپ کا criminal law میں آگیا retribution retaliation law of retaliation اس کے پاس civil میں آپ کے law of contracts and torts ہیں war and international affairs یہ سارا اس کے اندر پرشنٹ کیسے related ہیں legal code ہے وہ اس میں کون کون سے laws included ہیں civil ہیں family ہیں constitutional commercial ہیں torts اور freedom سے related جو laws ہیں سارے کے سارے آپ کے قرآن میں شامل ہیں سنہ پہ آجیں جی سنہ includes حدیث سنہ کولی جو ہے وہ حدیث جس میں شامل ہے سنہ کولی جو آپ کے ایکشن سے related ہے اور جو آپ خاموشی آپ کی سائلنس سے related ہے سنہ تقریری آپ سے سوال ہوئے صحابہ گاہ نے سوال کیا کسی عورت نے سوال کیا ابھی تک وہی نہیں آئی تھی مسئلہ تن آپ نے خاموشی اختیار کی اور بعد خاموشی والا معاملہ اس کو بھی آپ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں سنہ تقریری کے اندر پال کرتی ہے ایکشن اور سائلنس اور تیسی اپرویول آف پروفیت محمد اس کے بعد سنہ سورس سپلیمنٹ سولی قرآن سنہ فالوز سولی قرآن سنہ انٹرپیٹ سولی قرآن نماز قائم کرو قرآن کہتا ہے کیسے قائم کرنی پروفیت محمد آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سہی ستہ کی چھے کتابیں ہیں سہی ستہ انکلوڈ سہ ستہ سکس سی سی ستہ مراد اب لیں گے چھ سب ہوتا سات سمانیا ہوتا آٹ ستہ سے انکلوڈ کرنا ہے ستہ سے انکلوڈ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے سکس موس اثنٹک بکس وہ اس میں شامل ہیں تو سہائے ستہ سہی کتابیں موسیق اثنٹک بکس وہ چھے ہیں سہی بخاری امام بخاری نے لکھی اس میں سات ہزار دو سو پچھتر حدیث ہیں یہ نوٹ کرتے جائیں کہ یہاں سے دیکھ ترمزی جام نسائی ابن ماجا یہاں تک یہ چھے کتابیں ہیں اس کے بعد موسٹ امام مالک ہیں اور امام محمد بن ہمبل کی کتابیں ہیں وہ بھی اس میں میں نے حدیث نوٹ کروا دی ہیں سترہ سو بیس چونکہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے یہ پرانے سوالوں میں اس کی ایڈ اچھے جی اب اس میں جو سائے ستہ میں موسٹ اثنٹک جو ہیں وہ امام بخاری کی اور امام مسلم کی کتابیں ہیں جی موسٹ اثنٹک شیعہ حضرات کی جو فقہ جافیہ میں یا شیعہ سکول آف تھاٹ میں جو سنہ کی کتاب ہیں ان میں نام یاد رکھیں سول کافی الا موسٹ چیلیبریٹڈ تھنٹک ٹھیک جی اب یہ بھی آپ سوال پوچھا جا سکتا ہے how many parts of حدیث are there are two parts of حدیث متن and اس ناد متن جہاں سے سارٹ ہوتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے آگے جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ کے متن کے اندر ہیں اس ناد وہ chain of revelators chain of narrators sorry جو راویان کی جو تعداد ہے وہ ساری وہ شامل ہے راویان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ شامل ہوں گی تو there are two parts of یہ سوال پوچھے سکتا how many parts of these three two four there are two parts مطن text and number of narrators راویان اس کے بعد classification of tradition پہ آجائیں سارا آپ according to legal code کولی فیلی تکریری according to form متصل جو connected ہے مرسل جو تھوڑی سی disconnected ہے ٹھیک ہے ٹھیک connected وہ حدیث ہوگی جس میں سارے راویان مجود ہے connected ٹھیک ہے متواتر اور مشہور اور تین سب ڈھوی اس کے اندر آجائیں گی پھر حدیث حد جو single man راوی کے اوپر شامل ہوگی ٹھیک ہے یہ نام ذہن میں رکھیں بیسیکل according to legal code جو ہے وو ہے کولی فیلی اور تقریری legal force جس کو مانا جاتا legal اور اس کے بعد form transmission ہمارے تک کیسی آئی جہاں تک connected form میں آئی یا disconnected form میں متواتر مشہور اور احد یہ تینوں چیزیں یاد رکھئے گا وہ پوچھ سکتا ہے خبر واحد تین statement نیچے دی ہوں گی ایسی حدیث ایسی خبر ایسی narration سنگل راوی پہ مجتمل ہو weak form of حدیث حدیث ہے یہ most weak form of حدیث اس کو کہہ سکتے ہو پھر ادھر فارم میں آپ سے پوچھ سکتا حدیث غریب حدیث منکر حدیث حسن یہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی چلتا ہوں جی legislation کی اوپر حدیث کا سارا جو ہے اس میں original legislation بھی ہے اور interpretive legislation بھی ہے یہ یہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا آپ کا mcq سکتا رہا ہوں کہ سن جو ہے کس نے کھائنٹ کے اندر کرتی ہے تو دو most important kinds ہیں ایک تو original legislation اور ایک interpretive legislation جہاں پہ قرآن کے اندر word بولا اور اس کو interpret کرتے پہ پروفیت محمد نے اس کو interpret کر دیا اپنے actions کے ذریعے اپنی حدیث کے بہت شامل نہیں قرآن کے اندر پھر رکعات of different prayers elaboration in case of theft یہ ساری چیزیں سریحن قرآن میں حکم نہیں ہے لیکن اس کو سن نا الیوریٹ کرتی ہے تو یہ explanation کے اندر انٹرپریٹ پھر پھول کر جاتی ہے اس انیلیٹیکل جو ہے اس کے اندر بھی exceptions بھی ہیں اور اس میں پھر exceptions بھی آ جاتی ہیں پھلی ایڈیشن جو اس کے اندر شامل آپ کہہ سکتے ہو کہ آ حرام ہے کہ سوال آ سوال 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 آگے چلیں میں نیکس پہ آ رہا ہوں سوال نس نس کیا ہے کہ قرآن قرآن اور قرآن کے اندر کچھ چیزیں جو وہ repeal بھی کی گئی جی وہ اس کے اندر یہ بھی concept صرف مائنڈ میں رکھیں کہ کہ ہاں پہ ہے most celebrated جو ہے وہ four times نس کیا گیا ان کی آیات نوٹ کر لیں ال حج و جاشیہ 29 حج 52 و دو قسم کا نس ہو سکتا ہے نفس کے کلی اور نفس جزوی permanent complete یا جزوی partial partial دو چیزیں ہیں کیسے قبلہ کی منسوقی کا حکم آیا قبلہ کی منسوقی کا حکم آیا پہلے خمر علاؤ کیا گیا partially پھر totally بہن کر دیا گیا ٹھیک ہے جی کچھ لوگوں کے مطابق یہ different بھی ہیں ٹھیک جی لیکن ذین میں رکھیے گا الباقرہ 142 144 بھی ہے لیکن different ہیں اس میں اختلاف موجود ہے احناف میں بھی اختلاف ہے باقی بھی اختلاف ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا جو مجر موٹی موٹی چیزیں ہیں بس آپ کے ذہن میں چاہیئے چار most prominent ہیں دو ٹائپس ہیں نسخ کلی اور نسخ جزوی ٹھیک ہے مینڈ میں رکھیے گا کذف سے related جو ہے وہ بھی اس کے اندر پھر فال کرتی ہے آگے سر اجماع پہ آ جائیں اب مین میں لاؤ سٹارٹ ہو گیا اجماع جو ہے وہ اگری اپینین کنسنسس اف اپینین کو اجماع بولا جائے گا کنسنس اپینین یا اجماع اجماع اپینین رائے جیوریسٹک ایکوٹی تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا کنسنس اپینین تمام امامین کا تمام جیوریسٹ کا کسی بات پہ کسی قویسٹن آف لوہ پہ متفق ہونے کا نام کیا ہے اجماع اجماع اور اجتحاد میں ایک بیسک ڈیفرنس میں میں رکھئے گا اجماع میں تمام جیوریسٹ اگری کرتے ہیں آل جیوریسٹ کیونکہ اس کی ایک حدیث سے اس کا حوالہ بھی لیا جاتا کوئلی پرافٹ میں کہا تھا لا تشتمیل امت اللہ سلالہ می کمیونیٹی ویل نیور اگری اپون اینی رانگ ٹھین ٹھیک تو اس صورت میں پھر ہمارے اصحاب رسول ہیں ان لوگوں نے جب اجماع کیا تو یہ پورا اجماع کمیونیٹی تھا لیکن اس میں مجود ہے اور نوٹ کیجئے گا لازمی طور پر نیکسٹ اس میں جو شافعی سکول آف تھوٹ ہے وہ اگریمنٹ آف دی انٹائر کمیونیٹی کو فال کرتے ہیں کہ وہ اجماع ہوگا یہ نوٹ کریں یہ امپورٹن ہے کیونکہ وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اجماع آف شاپعی is as follows اور اس میں چار option دی ہوں گے تو وہ کس چیز کے اجماع کو اجماع مانتے ہیں انٹائر کمیونیٹی اجماع الامت نمبر ٹو ہمبلی اگریمنٹ اف جیوریس آف دی اج اس دور کے تمام جیوریس کا اجماع جس بات پہ ہو گیا وہ ہنفیوں کے نزدیق اجماع جو مالکیز ہیں وہ صرف پریکٹیس مدینہ کیونکہ دور مدینہ تھا وہی زیادہ مدینہ میں اور جتنے بھی لیگل کورڈ کے معاملات تھے وہ سارے مدینہ کے اندر آئے اس لیے اور جیوریس جتنے بھی تھے بعد میں مدینہ مسکن رہا تو امام ابو حنیفہ جو ہیں امام مالک جو ہیں جو اہل مدینہ کا کیا ہوا اجماع اجماع کنسیڈر کرتے ہیں اس پر جو شیعہ ازراد ہیں ایڈ آن کر رہا ہوں وہ صرف اہل بیاد محمد کے اجماع کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پانچ چیزیں آپ میں رکھنی ہیں کہ ہنفی کسی کو اجماع کنسیڈر کرتے ہیں مالکی کس کو کرتے ہیں شافی کس کو کرتے ہیں ہمبلی کس کو کرتے ہیں اور شیعہ کس کو کرتے ہیں یہ پانچ چیزیں کیونکہ میں بلکل بیسک باپ چاہ رہا ہوں کیونکہ اجماع کے ڈیٹیل بہت زیادہ پھر آگے ہو جائے گی اب لیگل اثورٹی اف اجماع میں نوٹ کریں جی اجماع اف ایس ایگل ایگل ایس ایگل جو پوچھ سکتا ہے اجماع ایس 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 صرف اصحاب طلاف مجود ہو سکتا لیکن ایک ایس 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 سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب کیاس کیوں پر آج جی انیلیجی یہ ڈیفرنٹ نیم بھی ان میں رکھنے ہیں انیلیجی آلسو کال کیاس مسئلہ مرسلہ اشتصحاب تو آپ نے کیاس کو ٹک کرنا تو اس کا ادھر نیم جو ہے وہ بھی میں رکھ گیا کیاس اس کال اس انیلیجی ٹھیک نہیں کنسنسس او اپینین اس کال اجما ٹھیک نہیں نیکس یہ بیسکری ایس 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 کیا آپ ویٹ کرتے ہو دو چیزوں کے اندر جو ایک شرح رول لگ ہے دو بیسک چیزیں آپ کے پاس کسی ایک کے بیس کو دوسری چیز کو آپ کنسیڈر کرتے ہو یا اس کو ویٹیج دیتے ہو یہ بیس کمپیریزن ہے کریٹنگ ایکوالٹی اور سیمیلیٹی بیٹوین ٹو ڈیفرن ٹھینگز یا ایکس تینشن آف شرح رول ایس چار ایلیمنٹس ہیں نوڈ کریں اصل فر اصل یہ لکھا ہوا میں نے کی ایلیمنٹس آف کیاس اصل فر علت اور حکم ایس آلسو کال اینالوجیکل ڈیڈیکشن ٹھیک ای کیا آپ انجنکشن جو نون انجنکشن نس کی بیس کے اوپر جو ہے ایک نیو انجنکشن جو فر خمر ٹھیک ای اب اس دور میں چرس تو نہیں تھی لیکن انٹوکسکن ایلیمنٹ تو تھا نا وہ اب کوئی اور چیز تو نہیں تھی جو نئے کیس کو پرانے والے کیس کے اوپر ایک ول علت کے بیس کے اوپر اس کا حکم اس تک کر دیا جاتا علت کیا ایفیکٹیو دونوں کی ایفیکٹیو دونوں نشاور اور آپ اس میں اپنے شریع عبادات جو ہیں اس کو ایکولی پرفارم نہیں کر سکتے تو ایکولی جب پرفارم نہیں کروگے تو اس میں علت کی بیس کے اوپر اس اوریجنل حکم کو اس نئے کیس کے اوپر آپ کر دیتے ہو تو اس صورت میں پھر کیاس کرتے ہو ہنفیز بہت زیادہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں شعفیز اس کو کنسیڈر نہیں کرتے شیعز اس کو کنسیڈر نہیں کرتے یہاں تک کوئی سوال ہے تو کریں اینی بیڈی تھا تو نہیں گئے کلیر ہے بریک کرنا چاہو گے مجھے بول دیجائے گا کنسیڈر 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 آگے سر اب اس کی کنس کتنی ہیں چار کنس ہیں کیاس کتئی کیاس زنی زوئیں کے ساتھ کیاس جلی اور کیاس خفی کیاس جلی اور کیاس خفی ایک تو کتئی ہے دیفینیٹیو ہے ٹھیک ہے جو کہ خمر کی مثال میں نے آپ کو دے دی خمر کی مثال دے دی آپ نے کیاس خفی بھی ہو سکتا ہے کیاس ذنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ آج 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 یہ جو میں نے آپ کے ورڈ بولا جس میں جو ہے وہ اللت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اسی طرح ہے کہ یہاں پہ جو اللت نہیں ہوتی اسی طرح کیاس جلی میں اللت ہے جیسے خمر کی مثال دے رہا ہوں کہ اوپیم جو ہے گوٹ in the 40 must be given to گوٹ گوٹ جو ہیں اس کے اندر اللت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو گوٹ ہے اگر ہم اس کے پیسے اگر گوٹ نہ دیں اس کے طور پہ آپ جو گوٹ والا جو سننا ہے اس چیز کو آپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہو نیو کیس کے اوپر کہ آپ اس کا عوض جتنی چیزیں ہیں وہ ساری وہاں پہ انکلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک گئی نیکس استحسان جیوڈیسٹک ایکوٹی اس کا ادھر نیم نوٹ کریں جیوڈیسٹک ایکوٹی یہاں پہ آپ کے پاس دو استحسان دو کیاس ہیں ایک کو آپ پریفر کرو کر دو گے اس وجہ سے کہ ایک مستحسن طریقہ ہے ایک پریفر طریقہ ہے ایک کیاس ہارڈ شپ کرتا ہے اور ایک کیاس کرتا ہے آپ کیلئے تو آپ معاملہ چاہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے سہل آسانی پیدا کرتا ہے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا اور انسان کو اس کی مطابق اس صورت کے اندر بھی پھر آپ اس حسان کو دیکھتے ہو امام ابو حنیفہ is reported has been reported to coin out the term of حسان تو یہ بھی پوچھا سکتا ہے who is reported to be the founder or exponent of اس حسان نیچے تین امام دی ہوں گے تو آپ نے امام ابو حنیفہ کو ٹک کرنا ہے اور who does not recognize اس حسان amongst sunnis یہ میں دو چیزیں بول رہا ہوں یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا who does not recognize اس حسان amongst sunnis تو تین سنی امام کے نام وہاں پہ لکھ ہوں گے شافی مال کی حملی تو شافی اس کو consider نہیں کرتے اور پھر secondly who amongst all school of thought کون اس کو consider نہیں کرتا تو اس کو شیعہ بھی جو ہے وہ consider سارا باہر جاؤ گے اور وہاں سے وضو کر واپس آو گے مغرب کا ٹائم ہو سکتا نماز کزا ہو سکتی ہے تو آپ پاک مٹی کے اوپر تیمم بھی کر سکتے ہیں تو لیگل پروبلم تو آنسر ان سال لیگل پروبلم اجماع بھی مجھتہدین کرتے ہیں جوریس کرتے ہیں اجتہاد بھی مجھتہدین کرتے ہیں جوریس کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ complete all جوریس ہیں اس میں one جوریس ہے یا سنگل مین روپین ہے اب اجتہاد is does not mean independent law making but آپ needs of the society کو growing needs of the society کو reconcile match کرتے ہو with the original احکامات can not be against any sharih rule تیک ہے جی اب تین conditions ہیں جب آپ اجتہاد کر سکتے ہیں legislative necessity interpretive necessity implement necessity تین note کریں تین صورتوں میں اجتہاد ہو سکتا ہے ایک interpretive سب سوری legislative جب آپ نے کوئی نئی legislation کر نہیں ہے جیسے آپ نے theft کے اوپر legislation کر لی آپ نے زنا کے اوپر نئی ruling یا نئی situation include کر لی آپ نے کوئی legislation کو code بنا لیا اسی طرح آپ نے interpret کر نا ریب interpret جو ریلی ریلی جیسے ٹیکس کے اوپر آپ زکاة اشر یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک آدھ کر رہے ایکٹ اوپ ڈیووشن آپ کسی کو اور کوئی ایسا آپ مدرست ترمیر کروار رہے ہیں آپ پانی کے ہوس بنا رہے ہیں یا ٹینکیاں لگوار رہے ایکٹ اوپ ڈیووشن یا کوئی اور کسی کی مدد کر رہے آپ اسی طرح آپ جتنے بھی آپ کے شرعی ریکوارمنٹ ہیں جو بھی اپ ضرور کر رہے ہیں چیزوں کو تمام وہ بھی اس میں شامل ہیں رائٹس ہیں رائٹس آف گاڈ اس کے بعد رائٹس آف من پرسنل سیفٹی کیونکہ قرآن آپ بیسی کیا ہے کسی جان مال عزت آبرو اس کا تحفظ آپ کو دیں نہیں دی سکتے آپ کسی کو کسی کی نہا کے جان نہیں لے سکتے نہ کسی کو برا بلا نہیں کہ سکتے ریپیوٹیشن کسی کو پر تومت نہیں لگا سکتے تومت والا elements یہ بڑا situation ہے تومت اگر آپ related to chastity ہے وہ بھی جس بھولتے ہو اس کے بعد ownership family and marital rights succession and inheritance contracts and lawful acts وہ سارے rights of men کے اندر شامل ہیں پھر کچھ fundamental freedoms ہیں fundamental rights ہیں آپ کی liberties ہیں ٹھیک جی وہ ساری شامل اب پھر right of state بھی ہیں right of state کیا ہے they are enforced through legislation and orders codified law بھی ہو سکتا ٹھیک ہے جی لیکن rights of god جو ہیں وہ through آپ کو quran یا through precept آپ کو آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ religious observance اس پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے it is one of the chapter it is least least important ہے بہت زیدھا mcqs میں سے نہیں آتے ٹھیک یہ most important ہے جی next legal capacity آپ کی اہلیت یہ most important ہے جی اہلیت اہلیت اور اہلییہ کا جو ورڈ جو تیز ساکن کر کے جو ہے وہ یہ بولا جاتا ہے this is absolute fitness and ability of a human being upon whom شرعی rulings are imposed شرعی حکمات are imposed دیکھ یہ بیسی کی لئے اہلیت ہے آپ کی mental physical capacity fitness ability for application of law into the x or other things or legal capacity جو ہے جو انسان کی person کی fitness mental physical fitness جس کے اوپر کے law کی application ہو سکے اس کے اوپر کی law کی application ہے اس میں سے mcq آتے ہیں اور اس کی دو kinds ہوں گی it is broadly divided into two types یہ types important ہیں نام لکھئے گا receptive اہلیت الوجوب ایکٹیو اہلیت الادا جو اس نے خود پرفارم کرنی ہے ریسیپٹیو جو دوسروں سے ریسیف کرتا اہلیت الوجوب ایکوزیشن آف ریسیپشن آف رائٹس اہلیت الوجوب ریسیپٹیو اور ایکٹیو اہلیت الادا جو خود اس نے ادا کرنی ہے جو وہ خود ایکزی فیکٹرز کرتے ہیں یہ امپورٹن ہے اس پہ بھی ایم سی کیوز جو آپ کا آتا ہے نیچرل سماوی نیچرل سماوی سچ سرکمسٹانس ویچ آر ورک آف پرویدنس آر بیان دا کنٹرول آف مین فر ایکزیمپل ایڈوسی لیونیسی انفینسی ڈیتھ ایلنیس سلیپ کوئی ورڈ بول دیں اب اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا کیوں you are not in your mental fitness you are not in your basic condition میں نہیں کہ آپ جو ورڈ بول رہے ہیں اس کا مطلب بھی وہی ہے ایکزیکوشن بھی وہی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے سرکمسٹانس سماوی ہیں پھر اس کے بعد ایکٹ آف جس کو کنٹرول سے بھی آن ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو وہ بھی آپ کی لیگل کپیسٹی افیق کریں گے نمبر دو مقصوبہ مینویل یہ دونوں ورڈ یاد رکھیں سماوی پہلا فیکٹر جو ہیومن کپیسٹی افیق کرتا ہے سماوی اور مقصوبہ مینویل سچ سرکمسٹانس سرکمسٹانس آگئی آپ نے کسی کو کوئی نرس نے دبائی کھلا نہیں تھی غلط دبائی کھلا دی اوور ڈوز کھلا دی انڈر ڈوز کھلا دی انیسیزیا زیادہ دے دیا تو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یو یور لائیبیلیٹی اگلرنس آف لاؤ آپ کو قانون کا نہیں پتا تھا آپ کو ایک کر لیتے ہیں تو پھر لیگل لائیبیلیٹی جو ہے وہ پھر آپ کے پر اپلی ہو جائے گی دین سلیوری اور دیوریس یہ بھی مقصوبہ ہے دیوریس داپ نجائز آپ کو انڈر پریشر رکھے کو کام کروا جا رہا رہا کیسے کوئی بندوق یہ بھی ہاں جا کے چھوڑی کرو کرنی ہے یا کوئی اور چیز تو یہ آپ کے بیان کنٹرول ہے جس کو بولتے ہیں یہ بھی آپ کے مقصوبہ ہیں یہ منویل ہے ان کے انسان کسی دوسرے کے ساتھ خود یا کوئی اور اس کو جو وہ ایس حالت میں رکھ رہا ہے لیکن کچھ سماوی ہیں جو آپ کے کنٹرول کے beyond ہے that is by force major clear اس میں بھی میں نے ایڈیوسی by the time forgetfulness یا ایڈیوٹک بہیویر وہ ہے اور اس کے بعد لیونیسی لیونیٹک ہیں ان فینسی شیر خورگی ہے اس بار ڈیلنیس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندھر فینلی بی اٹینٹیو نو مانگرنگ سر کچھ سوال ہے مجھ سے پوچھ لیں آجی اس کے بعد یہ آن تک سر clear ہے اس کے بات اس کی بیس کب لیگل کپیسٹی جو ہے وہ اپنی کی بل ہوگی تین کنڈیشن کو پر لیگل کپیسٹی اپنی کپی بل ہوتی ہے نمبر 2 انٹلیک اینڈ دس اکل اور روشد اکل اور روشد بہل بھی ہیں لیکن ڈس ریشن ڈیوز نہیں کر سکتے اپ چیزوں میں بی فرکیشن نہیں کر سکتے اکل اور روشد روشد ڈس روشد روشد ڈیو ٹھیک لیگل کپیسٹی ایز انہیرن دو چیزیں دین میں رکھئے گا جو آپ کی لیگل کپیسٹی ہے دو چیزوں پر بیس کرتی ہے ایک آپ کا نیچرل پرسن ہونا اور دوسرا آپ کا انٹلیکٹ اور رشد ہو بھی ہونا اگر آپ اندر اندر انٹلیکٹ کیا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ٹھیک نہیں ٹائپس نہیں ہوتی تو یہ چیز آپ کی شامل ہوگی جی سب سے پہلے جی جو آپ کی کمپلیٹ لیگل کپیسٹی ہے اس میں تین سٹیجز ہیں پہلی سٹیج فرم برث بچے کو نماز کا حکم دینا شروع کرتا دس سال تک نہیں پڑتا تو پھینٹی بھی لگانی شروع کر دا پہلی سٹیج جو کمپلیٹ ہے جہاں پہ وہ اکل یا رشد کی اس طرف آ رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے شیر خار کو ایسے بولتے ہیں لیکن ابھی اپنی ایڈالیسنٹ ایسے آن ورڈ اس سے نیچے آگے سات سال کی عمر ٹیل ٹین ٹھیک ایڈ اور اس کے پاس سیکنڈ سٹیج ہے ڈی فرام سیون ایرز تیل ایج ایج پیوبرٹی جب بالک ہو جاتا اب میل میں بلوغت ڈیفرنٹ ہے ایج بائز لیکن وہ جو انگلیس لاغ وہ بلوغت جو ہے وہ 18 years ایسے ہی ہیں یہ ڈیپین کرے گا لیکن اسلامی لاغ کے طور پر اس کو دیکھیں گے پہلی سٹیج فرم برث ٹیل سیون سیکنڈ سیج سیون 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 سیل ایج پیوبرٹی آن ثرد سیج فرام ایج ایج پیوبرٹی ٹیل ڈیٹ فرام ایج پیوبرٹی ٹیل ڈیٹ ایج چیز جو اپنے میند میں رکھیں نیکس جن لوگوں کی ڈیفیشن ڈیگل کپیسٹی ہے وہ ہے ہیومن بینگ لیکن ڈیفیشن ڈیگل کپیسٹی ہے نمبر وان ان بان چائیل ان بان چائل ریس رہی ہے یعنی کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور پروپر اس کا وہ سکس من سے زائد اس کی عمر ہے تو اس صورت میں پھر وہ پروپرٹی کرتا ہے یا وہ اس کا قتل قتل ہوگا یا میں یہ جس اگزامپل کی طور پہ رہا رہا ہوں یہاں بھی included نہیں ان بان چائل is کنسید ایس پار آف دا مدر اور اس کے بات کپیسٹی لیمیت تو سم رائیٹ بٹ لیبیلتی کن ناٹ بی انکرد وہ لیبل کسی چیز نہیں ہوگا اہلیت الوڈا نہیں ہوگی اہلیت الوڈا ہوگی اس کی یہ زین میں رکھیں تو مر گیا تو دنیا سے تعلق ختم ہو گیا لیکن اگر اس کے پار پہ کچھ ڈیٹ ہے تو اس کی اس کے ترکے سے منح کیا جائے گا بی فور انہیر انہیر اپن ہی ہوگی جب پہلے اس کا ڈیٹ کیا جائے گا میری بات کلیر ہوگی جی میری بات کلیر ہوگی تو یہ بھی ڈیٹ بی وی ایسی 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 بھی اہلیت الوجوب نہیں ہے اہلیت الادا اگر اس کے ذمہ کچھ ہے تو وہ پرفارم کرے گا ان بورن شائلڈ میں اہلیت الادا ہے اہلیت الوجوب ہے ادا نہیں ہے ڈیٹ پرسن میں اہلیت الادا ہے اگر اس کے ذمہ کو بات ہے تو اس نے ادا کرنی ہے وہ execute کرنی ہے پر فرم کرنی ہے لیکن اہلیت الوجوب کوئی نہیں ہے وہ کوئی نیا رائیٹ نہیں بنت کری سوال کیجئے ایس نتھنگ تو دو میری بات ہی لیکن وہ عمر فاروق دور کا معاملہ ہے اس دور میں تھا اب آپ کے مصی میں ریلیٹی نہیں ہے اس کتاب میں شامل بھی نہیں ہے وہ نوٹ بری ٹھیکن آگی چلی اس کے پاس جی مائنر میں نے بول دیا he is not bound by the rights of god he is exempted from head punishments deficient legal capacity ہے تو یہ mcq آ سکتا ہے who is exempted from the head punishments to minor ٹھیکی ری اس میں ایک اور جی زین میں رکھیں کہ minor follows the religion is that of parents hanfie اس میں different difference کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو minor ہے he follows the religion of the parents آج جی اس کے بعد he cannot marry without the consent of the guardian کیونکہ chen no liability for عبادات or punishment اور اس کی تمام transactions بھی وائد ہوں گی اگر وہ کسی کو کہ دی ہے آج میں تو سلیب کے اندر جو ہے آپ کی لیگل کپیسٹی جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے کیونکہ آپ نارمل فنکشننگ نہیں کر رہے تو سم ایکسٹینٹ سلیبی سے ہافی ڈیتھ آپ کو نہیں پتا what are you doing کہ یہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سرٹن ایکٹیویٹیز آپ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں آپ نے وہ پرفارم کرنی ہے اور وہ کمپلسوری ہیں آپ کے اوپر جیسے آپ نماز نہیں پڑ سکے سوہ رہے کہ اس کی پھر قضاء واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر you are required to perform that اگر بھول گیا سو گیا تو وہ اس کی چھوٹ نہیں ہے پھر آپ کے اوپر secondly آپ کے اوپر اگر اگر آپ کوئی ورڈ بولتے ہو تو اس کی بھی کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہے provided کہ آپ سو رہے ہیں actually سو رہے ہیں کیا آپ سوٹے پہ کہہ دیں جی ہاں یہ property تمہاری ہے تمہیں طلاق ہے جاگتے پہ تو اتنی حمد نہیں کہ بندہ کہہ سکے ٹھیک ہے جی ڈر لگتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ سوٹے ہوئے قید ہیں تو اس کا کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہے لیکن subject to that کہ آپ واقعی سو رہے ہیں اگر آپ جیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے presume کیا ہوا ہے کہ میں نیند میں ہوں اور میں یہ تین ورڈ بول دیتا ہوں تو پھر اسلام کے اندر جیسٹ کے اندر یہ ورڈ بولا ہوا پھر آپ کے لیے problematic ہو سکتا it can create hardships for you کیونکہ اس پہ different opinion ہے پھر میری بات کلیر ہو رہی ہے تو sleep is a defective legal capacity آپ کی missed عبادات قضاب واجب ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر روزہ آپ نہیں رکھ سکے آپ سوئے رہے ہیں تو پھر آپ کو ہاتھ پارہ رکھنا پڑے گا اور اگر آپ کھا بھی لیتے ہیں تو پھر after رمضان پھر اس کی قضاب بھی واجب ہوگی پھر جو جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے as for کفارہ وہ بھی دینا پڑ جائے گا آپ کو you got my point آگے صرف اگر آپ کسی کو damage cause کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اوپر اس کی penalty applicable ہوگی execute ہوگی کیسے لوگوں کو sleepwalking عادت ہوتی ہے کسی کو damage کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک پھر اس کے پاس death illness death illness is also defective آپ کو نئی transaction میں add نہیں کر سکتے one third سے زیادہ wealth اپنی اس کے اوپر بھی transaction نہیں کر سکتے کسی ایک legal heir کو ساری property یا کوئی اور چیز کوئی disposition نہیں کر سکتے legal heir کو ٹھیک ہے ٹھیک you can not marry you can marry but can not fix more than proper dower you can marry but you cannot fix more than proper dower تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ under death illness آپ کی کیا اہلیت ہو سکتی ہے آپ کتنی property ہیں کیا situation create کر سکتے ہیں forgetfulness it does not negate legal capacity it may form an excuse in the rights of god forgetfulness نماز نہیں پڑی تو اس کی قضاء ہو سکتی ہے روزہ نہیں رکھتا اس کی قضاء ہو سکتی ہے گھول کے کھانا کھا لیا روزے میں تو اس کی چھوٹ ہو سکتی ہے rights of men کی چھوٹ نہیں ہے forgetfulness میں اگر آپ نے بھول کے کسی کو کوئی آپ کے کسی act سے کسی کو کوئی نقصان ہو گیا تو you are liable for the punishment and you are liable for the consequences اس کے بعد سر آپ intoxication intoxication چونکہ offense ہے it does not cause any change in the capacity اب اس میں دو conditions ہیں کہ intoxication forbidden یا intoxication forbidden یا necessary necessary means intoxication medical purposes تو وہاں پہ پہ تھوڑی سی relaxation otherwise coercion and endurance آپ کی coercion and endurance legal capacity engage لیکن free consent and willingness سبجیکٹ to that اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک justified اور دوسرا unjustified that is not related to your mcqs میں اس پہ چھوڑ ہوں اس کے بعد آپ کا mistake آ گیا deficient legal capacity کے اندر it reduces liability but does not negate all it reduces liability mistake جو ہے کیسے قتل خطا اور قتل عمد میں فرق ہے عمد میں آپ کا voluntary act قتل خطا میں آپ negligently کر رہے ہیں بھائے خطا جو ہوا رہا ہے اور اس میں volunteeriness جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے اسی اس کے بعد suggest اچھا اچھا اب یہاں پہ ایک ورڈ ذرا نوٹ کر لیں divorce by mistake is valid اس میں difference of opinion حنفی ویو ہے لیکن شافی اس پہ disagree کرتے ہیں according to حنفیز اگر by mistake بھی اگر دیتا تھا طلاق applicable ہے ٹھیک 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 کیونکہ وہ کہتے ہیں by mistake is what you are doing certain thing ٹھیک 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 لیکن یہاں پہ difference of opinion شافیز بھی ڈیفر کرتے ہیں اور بھی school of thought کے لوگ جو ہیں اس پہ ڈیفر کرتے ہیں اب اس کے بعد just آگیا جی do not degate legal capacity according to شافیز ہنفیی do not validate such transaction except transactions like marriage, divorce and the like وہی چیز کچھ ہے validate نہیں قرار دیتا ہے اب اس کے بعد آگیا جی imperfect legal capacity دو human beings ہیں جن کی imperfect legal capacity ایک تو ویسے ختم ہو گیا slave اور ایک women اب ان کی imperfect legal capacity کیوں ہیں کیونکہ certain چیزوں کے اوپر حدود کے اندر اس کی evidence acceptable نہیں حدود cases کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک اور اسی طرح وہ he cannot become امام cannot pronounce divorce خلا لیتی ہے half value of share یا single value of share in case of double for male half value of deat in case of death اگر murder کرتے تو murder ہو جائے to half value of deat but otherwise بھی اور slave وہ چونکہ property own ہی نہیں کر سکتا slavery اس لیے کہ پرانے دور میں تھی اس لیے ریفرنس کے طور پہ وہاں پہ لے کے آ رہا ہوں they may marry by divorce ان کی جو ہے وہ two wives ہے چار بیویاں نہیں ہیں slaves کی جو حر ہیں ازاد مرد ہیں they have four slaves کی دو ہوتی تھی ان کو دو allowed تھی اسی طرح ازاد مرد تین طلاقیں پرناؤنس کرتے تھے سلیے وہ دو طلاقیں پرناؤنس کرتے تھے جو free women تھی ان کی عدد جو تھی وہ تین طور تھی ان کے دو طور ہوتے تھے تو یہ اس کی imperfect legal capacity کے اندر جو ہے وہ fall کرتے تھے اسی طرح punishment جو ہے وہ half ہوتی ہے free men سے اگر ان کو اسی کوڑے پڑھنے ہیں دورے پڑھنے ہیں تو ان کو چالیس پڑھتے تھے اگر ان کو چالیس پڑھنے ہیں تو ان کو بیس تو half کے اوپر جا ہے اس لیے imperfect legal capacity ہے property بھی on نہیں کر سکتے certain situations بھی اس کو اسی طرح consider نہیں کرتے یہاں تک کوئی سوال ہے تو currently put کریں ownership جی نیکسٹ آپ ساتھا سلائیڈز کر رہے تھے ownership جی milk کیا ملکیت ownership اب اس کے دو چیزیں ہیں ایک شرکت الملک جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں کہ کون سے modes of acquiring ownership ہیں جس کوئی اوپر mcq آتا اب باقی ڈیٹیل کو ترہا شاٹ کر رہا ہوں باقی ڈیٹیل کو جو ہے وہ میں شاٹ کر رہا ہوں چار موڈز ہیں جی acquiring ownership کے احراز taking possession of the things not owned by others کہ آپ singly first time کسی چیز کو on کر رہے ہیں احراز نام ذہن میں رکھیے گا کیونکہ Arabic names بھی وہاں پہ آ سکتے ہیں number two knuckle transfer by honor خرید صاحب کے پاس mobile تھا میں نے خرید لیا اچھا لگا transfer of ownership گاڑی اچھی تھی میں نے purchase کر لی خلف by succession by inheritance میرے modes of acquiring ownership یہاں تو خلف جیسے خلیفہ استاد کے بعد اس کا خلیفہ تو آپ خلف آپ کے باپ کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ property own کر رہے ہیں احراز جہاں پہ آپ for the first time possession اور ownership لے رہے ہیں secondly آپ کا نقل کہ آپ second اس کی honor بن رہے ہیں آپ کسی honor سے وہ چیز purchase کر رہے ہیں transfer بھی ہو سکتی ہے اور transfer کسی بھی صورت میں ہے by sale ہے by lease ہے by otherwise جو بھی ہے جیسے بھی ہے اب kinds of ownership کتنی ہیں یہ نوٹ کریں ملکل رقبہ proprietary rights ملکل یاد rights of possession and ملکل تصرف disposition باقی classification آپ کو پتا ہے یوں کہ یہ mcqs میں پوچھا جائے گا modes بھی اور kinds of ownership بھی modes بھی اور kinds of ownership بھی اب possession کیا ہے جیسے آپ نے اس کے kinds میں پڑھا ہے ملکل یاد right of possession right of possession اسی طرح possession کیا ہے یہ ملکل یاد ہے آپ کے قبضے کے میننگ میں ہے a mode of acquiring ownership ہے جیسے آپ نے ownership پہ دعویٰ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے آپ اس میں لکھتے ہیں کہ ہم اس کے قابض بھی ہیں تاکہ اپنی ownership کو مزید تقریب دے سکیں کہ آج کل ہمارا وہاں پہ قبضہ ہے اور اپنی ownership کو اوکے کرنے کے لئے پھر آپ فرضی طور پہ قبضہ کرتے بھی ہیں تاکہ آپ اس چیز کچھ ہے وہ double strengthen کر سکیں you got my point آگر یہ kinds of possession کیا ہیں جلدی آؤں گا اس کی actual اور حقیقی actual حقیقی possession کہ آپ کے تصرف کے اندر ہے آپ کے قبضے کے اندر ہے when a person grasped this is under my possession میرے تصرف کے اندر symbolical یا حکمی possession by occupation یا ایسے میں نے اپنے مکان کے اندر کسی کو گارڈ رکھا ہوا تو اس کا ساتھ جائے وہ بھی دیا ہوا ہے servant quarter دیا ہوا ہے تو possession اس کے پاس ہے میرے پاس وہ by حکمی ہے by symbolical یا میں نے اپنے زمین پہ کسی مزارے کو دیا ہوا ہے تو میں نے اس کے possession میرے پاس possession وہ حکمی ہیں actual تو اس کی پھر possession میں چلا گیا اب اس کے بعد complete and incomplete آ گیا پھر modes of losing ownership آپ ownership lose کیسے کرتے ہو by destruction اور extinction transfer یہ ذہن میں رکھیں یہ ورڈ بڑا important ہے TPA میں بھی آیا ہوا ہے TPA کی بھی transaction transaction ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے transfer انٹر بائی بوس transfer انٹر بائی بوس between two living persons آپ sale purchase lease gift exchange اور اور کیا موڈ of transfer TPA کے اندر بولیں جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ دعوے کرتے ہو sorry mortgage یہ سارے کیا ہے between two living person یہاں پہ بھی یہ ہے کہ پہلا موڈس آف ٹرانسپر موڈس آف لوزنگ کیا بسٹریکشن ہے انٹر ویوز ٹرانسکشن ہو جائے انہیرٹنس ہے بائی اپریشن آف لاؤ ہے اور کوئی illegal means ہے جیسے چوری ہو جائے رابری ہے حرابہ ہے کوئی چیز بھی ہے ٹھیک ہی آپ ایکسٹینکشن آف پروپرٹی ہے نیکس اسلامی law of contract اب میں ٹرانسکشن سیول لاؤ کے اوپر آگیا ہوں میں تھوڑا تھا ایکسپی ڈائیڈ کر رہا ہوں i will try to be more brief اور ویدھن ایک دیڑ گھنٹے تک ختم کروں گا انشاءاللہ i will i will try to be very brief 30 more minutes maximum maximum 30 minutes اسلامی law of contract اکد کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے کہ ایکویل ان ورڈ جو ہے وہ اکد ہے کیونکہ marriage is also an akad اور social contract بھی ہے ٹھیک ہی جی تو legal meanings combination of proposal and acceptance main factors کیوں پر آئیں constituents کیا ہیں اس کے akad کے failure parties file kون کون ہے parties کون کون سی ہیں ٹھیک ہی offerer and offering اور acceptor ٹھیک ہی then again madia proposal اور proposal and acceptance ٹھیک ہی then غایا object اور صوریہ consensus یہ چار اس کے basic components ہیں جی میں essentials پہ نہیں آ رہا اس کی classification پہ آ رہا ہوں جی alienation of property by four things sale حباب وقف and bequest یہ mcq میں آ سکتا ہے ٹھیک ہی alienation of user user fruct جیسے lease پہ آپ دے دیتے ہیں loan دے دیتے ہیں آریت اور deposit جیسے bank کو دے دیا اور bank اس کے اوپر آپ کو چاہے اس کا منافع دے رہا ہے ٹھیک ہی پھر contracts to discharge obligation جیسے آپ رہن رکھوا دیتے ہیں گریوی رکھوا دیتے ہیں ٹھیک ہی یہ آپ agency representation کے طور پہ آپ discharge of your duties کرتے ہیں ٹھیک ہی then again next اب آگیا آپ کا family law family law law میں جو most important marriage divorce عدد اور جو باقی ہیں ان میں guardianship important maintenance important ہے لیکن least اس کی ہے کہ اس میں دو چیزیں صرف included ہوں گی جو main mcq related ہے میں پہلا marriage کیوں پر آ رہا ہوں سر اب اس میں جو consensus جب آپ کا یہ والا part آئے گا تو صرف ایک mind free consent اگر lunatic minor ہے تو through guardian اگر آپ free man ہیں آپ capacity آپ کی full complete ہے then then sound mind age of puberty and free consent otherwise کیا آپ minor ہیں یا lunatic ہیں تو guardian آپ اس کو cover کروگے اب witness is required according to sunni two muslim adult males یا one muslim and two women adult females shias کے اندر for contracting marriage for contracting marriage witnesses required نہیں ہے لیکن shias کے اندر divorce pronounce کروگے تو آپ کو دو witnesses رکوائی ہے مہ مہ ریج کرتے وقت نکاح کرتے وقت دو witnesses رکوائی ڈائیوورس کے وقت رکوائی نہیں ہے ڈائیوورس کے وقت جس کمیونی کمیونی کسیم ضروری ہے کہ جس کو ڈائیوورس دی رہے ہیں اس کو کمیونی کٹ کر دیا that's sufficient that's sufficient clear permission from ولی مالکی کہتے ہیں شافی ہم لی کہتے ہیں کہ permission ولی کی کمپلس ری ہے ہنفی کمپلس ری نہیں ریکمین رکمین ڈائیوور کر لیں کہ ولی کی جو کنڈیشن ہے مریج میں according to شافی مالکی کمپلس ری ہے according to آگے وہی میریج کی کنڈ آپ لوگوں کو پتا ہے والد وائیڈ اور irregular والد جو صحیح میریج ہے existence of proposal and acceptance ہے presence of witness ہے competency ہے اور fitness فور میریج ہے چار کنڈیشن ہے اس کی ٹھیک ہے جی جو باطل ہے اس میں جو بلکل وائیڈ ہیں جیسے کنڈیشن کنڈیشن بول دیتا نو رائیڈ if میریج is affected by permanent impediment then the marriage is declared void اس میں در کیا ہے آؤٹ of relationship of blood a man may not marry to the ancestor ascendance or descendents or descendents of the father or mother or other immediate child جو بھی ہوگا اس کے حرمات impediments س baad bar of affinity اس کے baad under the bar of polyandry when a woman contracts a second marriage in the presence of first marriage وہ بھی باتل ہوگی اس کے بعد irregular marriage سر اس کی بھی conditions ہیں irregular marriage کب کب کنسیڈر ہوگی number one marriage during ڈددہ اددت کی صورت میں اگر آپ کی marriage ہے تو وہ irregular ہوگی marriage after irrevocable divorce to the divorce woman a woman in the state of احرام اگر شایدی کرتی ہے وہ بھی irregular marriage ہوگی اس کے بعد اگر male بھی کرتا ہے وہ بھی احرام میں ہو سکتا ہے تو marriage during احرام اور during the time of حج if آپ observe کر رہے ہو احرام تو ہوگی marriage contracted in the absence of witnesses there is no witnesses لیکن ہنفیز کے نظیق ہوگی ہوگی then a marriage with a 5th wife by a person having 4 wives already اگر کوئی ایسا بہاوسلا شخص ہے جو چار کی مجودگی میں پانچویں بھی چاہدی کر رہا تو اس صورت میں وہ بھی اس کی پانچویں شادی ہے وہ irregular marriage consider ہوگی according to مالکی who is in the state of death sickness illness is prohibited for marriage لیکن باقی لوگوں کے نظیق شادی کر سکتا ہے لیکن proper ڈابر سے زیادہ ڈابر نہیں دیا سکتا ہے یہ نہیں ہو کہ شادی کر لے ساری جد آدھ کسی ایک کے دعوار سر next میں تھوڑا اب expired کار رہا ہوں چیزیں already it is very prolonged ڈابر کیا ہے ڈابر is basically it means money or property which the wife is entitled to receive in consideration of marriage ڈابر 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 اس کی consideration ڈاب quantity of ڈابر کیا اس پہ MCQ آیا maximum کتنا اور minimum کتنا according to hanfiz maximum ڈابر کتنا ہے جی بولیں پڑھ کے تو آئیں آپ لوگ اب جو classical jurist یہ کہتے ہیں there is no higher limit for the ڈابر but it depends upon the person but there is no such unanimity on the minimum ڈابر ڈابر شافی and humblies maintain یہ کرتے ہیں کہ there is no such limit minimum بھی کوئی limit نہیں ہے لیکن کچھ احناف انفی جو ہیں وہ جو اشیاء ہیں یہ کچھ اس کے اوپر کنڈیشن مالکیز یہ کہتے ہیں کہ تین دیرم یا ایک دینار آف گولڈ یا تین دیرم آف سیلور جو ہے یہ minimum ڈابر تین دیرم minimum ڈابر یا ون کورٹر آف گولڈ یہ minimum ڈابر ہو سکتا ہے اگر آپ گولڈ میں آ رہے ہیں تو اسی طرح انیلوجی دیرم ہوگا اس سے نیچے نہیں ہوگا دس دیرم اسی طرح ایک سنہ کی سائٹ کرتے ہیں آثورٹی کہ جہاں پہ سکول کا دیفرنس اوپینین ہے اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ کو ملا تھا اور پھر بھی وہ minimum جو ہے پانچ سو دیرم میرے خلصے کہتے ہیں تو بندہ یہاں پہ بتا سکے پانچ سو دیرم جو ہے وہ اس کی جو رکھتے ہیں کہ اتنا جو وہ لازمی ہونا چاہے گے اب جو کائنڈ ڈاور ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جی ایک دو ڈاور پامٹ ڈاور موجل اور غیر موجل اور پھر ایک ہے سپیسیفک ڈاور مہر مصو ممہ اور ایک ہے پر ڈاور اس کو کیا بولتے ہیں ایک تو مہر مصو ممہ ہے اور ایک ہے پر ڈاور مہر 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 کیا ہے جب پارٹیز آپس میں میوچیلی جو ہے وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں it can be increase and decrease mutually یہ specific ڈاور ہے mutual consultations ہے ٹھیک ہے جی according to the status as well جب کوئی specific ڈاور نہیں تھا تو مہر مصو ہوتا مصو کیا ہے پھر جو عورت کی جو ان کی cousins ہیں جو ان کی sisters ہیں ان کی اس کی ماں کو جو ملا اس کے missal جو پھر ڈاور ہوگا ان family کے اندر جو ہے اس کے مطابق جو ڈاور جو دو گے اس کو مہر missal بولوگے یہاں پہ اور اس کی specifications بھی ہیں جیسے عورت کی beauty ہے اس کی جو وہ what you call virginity ہے age education beauty ہے یہ بھی conditions ہیں مہر کی یہ ذہن میں رکھیں دیکھیں میں lecture نہیں اس کو پر دیرا پروپر میں MCQ اس کو صرف فالو کرنا میں نے یہ بھی چیزیں وہاں پہ پول کرتی ہیں prompt ڈاور کیا ہے جو on demand ہے prompt جو اس وقت ادا کر دیا گیا دی ڈاور ڈاور کیا ہے جو بعد میں ادا کیا گیا سوری یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے on ڈیمان ڈیمان بھی سکتے لیکن یہاں پہ چیز کو میں سپیسی کر دے تا ہوں اس پیسی ڈاور is further classified into prompt and deferred the parties may agree between themselves when the dower when the dower shall be paid کب ڈاور pay کیا جائے گا if it is payable immediately at the concluion of the marriage contract the marriage contract immediately اس پہ دوگا وہ prompt ہوگا وو کیا ہوگا prompt ہوگا and when it is deferred and payable to some later time otherwise it shall become payable immediately either in the case of death or divorce immediately جا payable ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا deferred dower ہوگا ٹھیک اگر marriage contract is silent on the which type of dower you have fixed there is no mentioning of the dower on the marriage contract to you presume kiya jahe is prompt dower you us hi wakt jo hai woh ouda kard diya jahe k jahe یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر سے آپ کو سوال جو کیا جا سکتا نمبر وان سب سے پہلے تو آج ہم پرنانسمنٹ آف طلاق یہ کتاب اس پک کے اندر بھی دیا گیا پورا پورا ایک پاراگراف ہے جو بھی اور چیزیں ہیں وہ پرنانسمنٹ ہے یہ شرائی طور پہ آپ پروپرلی جو ہے اس کو طلاق کو پرنانس کر دیتے ہو کا جو دینے کا طریقہ ہے that is کنایا کہ آپ اشارے کنایاوں سے جو ہے وہ طلاق پرنانس کرتے ہیں it depends upon your intention it depends upon your intention وہ کیا ہے جی کنایا means indirect آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ how many types of utterance of طلاق جب شرائی طور پہ آپ پرنانس کرتے ہیں ورد پرنانسمنٹ and secondly by کنایا یہ indirect words ہیں جیسے آپ words utter نہیں کرتے لیکن آپ ایک different words utter کرتے ہیں جس کا مطلب otherwise وہ ہوتا ہے کیونکہ intention آپ کی نہیں ہوتی کیسے میں نے پہلے word بولا i do not want to want you anymore get out of my home otherwise یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو go anywhere you like choose anyone except me یا وہ whatever جو بھی words آپ بولتے ہیں یہ کنایا ہے اور intention آپ کی یہ i don't want to live with you اور پھر particularly جو کہ پاکستانی law آگیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس MFL ہو آگیا ہے کیونکہ MFL ہو اس کتاب کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ انیس سو بیس کی کتاب ہے MFL انیس سو اکسٹر میں آرہا تو تب تو کوئی concept نہیں تھا section 6-7-8-9 اس لئے وہ applicable نہیں لیکن اب تو آپ کو تین notices بیجنے پڑتے ہیں proper اس کے registration آپ کی پہلے marriage کی ہے پھر اس کی طلاق کے notices ہیں پھر اس کی effectiveness طلاق کا پھر آپ ایک certificate ڈالیتے ہیں وہ سارے procedures اس وقت تک نہیں تھا اس وقت تک جو ہے وہ دو situations ہی کہ آپ طلاق pronounce کر رہے ہو اب modern modes بھی آگئے ہیں طلاق pronounce کرنے کے جیسے آپ email بھی کر دیتے ہو آپ text message بھیجتے ہو آپ تین text message بھیجتے ہو I divorce you I divorce you اور communication چونکہ ضروری ہے تو اگلی طرف سے آپ کو اس کا جواب آجاتا ہے okay go to hell تو اس صورت میں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا جواب آگے سے مل گیا it means کہ اس کے knowledge میں آگیا تو طلاق پھر pronounce ہو جائے گی effectiveness وہ complete ہو جائے گی تو یہ بیسیکلی تین مرتبہ پرناؤنس کرنا تو وہ یہ modern modes ہیں یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے آپ سے اس کے بارے میں ایم سی کیوں نہیں آئے گا دیکھیں لیکن it is a part of that کہ وہ دو صورتوں میں اب طلاق پرناؤنس کرتے ہو ایک تو سریحن explicit words and secondly by kinaya اچھا جی آگے سے چلیں next classification اور ڈیوورس کے اوپر basically طلاق کی classification basic bigger scenario کے اندر دو ہیں طلاق رجائی اور طلاق طلاق رجائی اور طلاق بائن پھر طلاق بیدہ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر طلاق سنی بھی آ جاتی ہے لیکن جو طلاق رجائی ہے اس کی آگے دو further types طلاق رجائی کو طلاق بھی کہتے ہیں جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں ریووکیبل آپ رجوع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اطلاق that is revocable without the couple having to go through the process of نکاح without any process of نکاح آپ رجوع کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے طلاق دی اور during the waiting period آپ رجوع کر لیتے ہو without any further نکاح یا سرمنی اسی طرح اطلاق that is uttered by husband is classified as revocable only if it is first or second divorce اگر third divorce pronounce کر دیا ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس rights ختم ہو جائے گا you cannot continue as otherwise اب اس کی دو kinds ہیں طلاق حسن approved اور طلاق احسن most approved اب اس کے اندر طلاق حسن کیا ہے اب اس کے اندر طلاق حسن کیا ہے it is the form of divorce which is pronounced in three successive periods تین طہر کے اندر جا ہے تین سکسیسف mensural mensural period کے اندر جا ہے اب اس کو طلاق دیتے ہو اور جو طلاق حسن ہے یہ ہے کہ it means as to deal with the branch between couple to allow for the soothing اور اس کے اندر کیا ہے کہ the husband must only pronounce one طلاق in single طہر and طلاق must only be pronounced when the wife is in the state of purity وہ توہر is something different یہاں پہ in the state of purity آپ اس کو single یا one جو ہے only ایک طلاق جو ہے and he must abstain from certain relationship with the wife for the ڈڈہ which is off for three months اس کی اب ڈیٹیل وہاں سے دیکھ لیجے گا مزیدہ کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اب طلاقِ بائن جی جب آپ کی اب طلاقِ بائن کی دو kinds ہیں طلاقِ بائن کبرا اب طلاقِ بائن کے اندر آپ رجوع نہیں کر سکتے طلاقِ کبرا is a situation where the divorce has taken place on the three occasions in other words the husband has divorce his wife three times and now this is irrevocable and now this is irrevocable طلاقِ جو پہلی میں نے word بولا رہ جائی اس میں رجوع کر سکتے ہیں وہ revocable ہے طلاقِ بائن revocable نہیں ہے طلاقِ کبرا اور طلاقِ بائن سگرہ یہ بھی ایک ہے اب طلاقِ سننی جی a divorce in accordance with the tradition of the Prophet where the husband utters طلاق on his wife in the presence of two witnesses کہ طلاق آپ کو دو وٹنسز کی پریزنس میں جا رہی ہے اب آپ سے MC کی وہ آ سکتا ہے کہ are two witnesses required in which kind of طلاق two witnesses are required according to the traditions یہ یہ ہی وقت in a complete loss of temper لیکن یہاں پہ difference of opinion to the extent that he is unaware of what he is saying he is one he is simply unaware of what he is saying کہ اتنا extreme anger لیکن پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق دی ہی غصے کی حالت میں extreme angle کی حالت میں دی جاتی ہے پیار سے کوئی طلاق نہیں دیتا sorry خوشی خوشی کوئی نہیں دیتا مرنگ کسی نے کبھی یہ وقت نہیں کی ہوں گے darling i divorce you my sweetheart i divorce you یا اتنی پیار سے کوئی divorce نہیں دیتا یہ تو ایک frenzy کا نام ہے کہ آپ ہوتی ہی غصے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں pronounce کر رہے ہیں یہاں پہ difference of opinion ضرور ہے لیکن غصے کی حالت میں طلاق ہے یہ apply ہوتی ہے اور simply آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ it is in the sense of a frenzy کہ آپ غصے کی extreme حالت میں اور آپ یہ pronounce کر دیتے ہیں بعد میں پھر آپ ڈرامر بھی دیکھتے ہیں کہ جناہاں پھر آپ کو ایک second intervening marriage کے بھی جو ہے وہ پھر maintain کرنے پڑتی ہے this is something different آگے sir next ڈدہ ڈدہ پہ آج ہیں sir میں تھوڑا skip کر رہا ہوں چیزیں ابھی کافی ہیں but i am going through ڈدہ کے بارے میں جو چیزیں relevantly important یاد رکھنے والی وہ یہ ہیں کہ in case of death of the husband چار ماہ دس دن عدد کے عدد کا time period ہے یہ mcq's پوچھا جا سکتا four months ten days in the case of death of husband in the case of طلاق three months یا تین توہر اب طلاق کی اور فرمز بھی ہیں جو آ سکتی ہیں جیسے الہ ہے زہار ہے لیان ہے الہ کیا ہوتا ہے الہ کیا ہوتا ہے الہ کیا ہوتا ہے زہار کے ہے لیان کے ہے الہ یہ ہے کہ you do not establish a relationship with your wife for four months and you abstain from having a relationship ٹھیک ہی اور اس کے بعد آپ ایک اوٹ پہ یہ کہتے ہو کہ marriage is dissolved because you have certain situation کہ you abstain from having a relationship with your wife for four months this is called الہ اور انہر ہلک، یہ آپ کہہدہ تو کہ i don't want to continue any relationship secondly زہار islamic jurisprudence میں ایک term ہے جو کہ use ہوتے ہے literally you are like my mother آپ اپنی wife کو کہہدہ تو you look like the back of my mother you are like the back of my mother you are like my mother ڈو سورت میں وہ پر آپ حراہم you cannot continue your relationship with your wife تو اس کو کیا بولیں کہ زہار یہ بھی طلاع کی ایک صورت ہے اور یہ پری اسلامیک ٹائم میں بھی مجود تھی اسلام نے اس کو انکلوڈ کیا اللہ زہار لیان مجود تھے بعد میں ایڈ ہوئے لیان کیا ہے کہ آپ کو false acquisition of adultery جو ہے وہ اپنی وائف کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہو and without supporting four witnesses آپ چار شاتیں اس کے اوپر پھر نہیں لے کے آتے and the wife denies having committed adultery تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ one of the form of the law that may be one of the form of the law. Others میں صرف guardianship maintenance or parentage وہ دیکھ لیجئے گا. Maintenance میں maintenance of parents maintenance of child and maintenance of spouses or wife یہ important ہے اور normally maintenance جو ہے اس میں پھر عورت کی conditions بھی ہیں. اس کی مدر یہاں جو اس کے خاندان میں جو maintenance ہی آتی ہے وہ important ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اس میں بھی اس کی certain conditions جو ہیں وہ شامل ہے اگر وہ پڑے لکھی ہے تو اور سکتی ہے and tender age ہے تو اور tender age میری جو سے early age میں ہے تو اور ہے certain conditions ہیں اس کی guardianship of person and property اس میں حضانت کا concert بھی آ جاتا ہے guardian and wards اس میں شامل نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا وہ اس کتاب کا preview نہیں ہے guardian and ward ہے ٹھیک ہے جی آپ نے simple حضانت کی حصول جو ہیں وہ سارے یہاں پر mind میں رکھنے maintenance ہے اور otherwise جو situations of وہ ہیں اسی طرح parentage and legitimacy ہے اس میں صرف وہ period ذہن میں رکھ لیں کہ ہناف کے نزدیک کتنے time period کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ولد الحلال ہوگا اور کب وہ ولد الحرام ہوگا یہاں بے different conditions ہیں according to malkies شافعز اور humblies یہ difference of opinion ہے اس کو ذرا mind میں رکھئے گا thoughts پہ آج جنائیات اسلامی law of thoughts جنائیات next corresponding word جنائیات ہے thoughts کے لئے یہ wrong done to man and his property اور examples ہیں یہ بڑا thin line جو ہے وہ difference ہے جنائیات اور جریمہ میں جریمہ crime کو بولتے ہیں جرم سے اور جیسے جرائیم آپ اس کی جمع بولتے ہو لیکن کئی جگہ پہ جو یہ جنائیات ہیں یہ corresponding word for crime and thoughts ہی کٹھا بولا گیا ہے اسی لئے کئی آپ کو crime starts کی definition میں بھی نظر آئیں گے لیکن یہ جیسے defamation act defamation ordinance آپ کو civil کے اندر بھی نظر آتا ہے اور defamation کا پورا ایک chapter آپ کو پی پی سی میں بھی نظر آتا میری بات سمجھ گئے ہیں توحمد چوہے وہ ایک civil اس کے اندر بھی ایک طور کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ توحمد لگا دی جھوٹی بھی بات کہہ دی اور وہ آپ کو حدود crimes کے اندر حدود punishments کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے کزف کا جو ہے وہاں پہ پورا system add کر دیا examples of thoughts میں sedition apostasy adultery false accusation robbery یہ ساری اس کے اندر شامل ہے elements note کریں malice motive damage or damages ٹھیک ہے جی اور remedies میں وہی جو simple civil law کی remedies ہیں آپ کی injunction damages لیکن اگر آپ کا trespass to person ہے یا کسی یا باڈی ہے تو صورت میں قصص اور دیت بھی وہاں پہ پر پول کرے گا self defense کا right بھی available ہے crime جی جنائیہ یا جریمہ کا word اس کے لیے corresponding ہے ٹھیک ہے definition چھوڑیں classification of punishments میں آجائیں تین punishments ہیں وہ most importantly یہاں پہ relevant ہے number one حدود یہ fix punishment ہے it cannot increase and decrease حدود punishment نہ تو increase ہو سکتی ہیں نہ decrease ہو سکتی ہیں آہ کس میں آ سکتی ہیں theft میں apostasy میں adultery میں کذف میں drinking میں حرابہ میں اور rebellion میں یہ یہ نوٹ کر لیں کہ کن کن جرائم میں حدود punishments applicable ہیں number one theft apostasy adultery کذف drinking rebellion اور حرابہ کساسن ڈیت blood money اور retribution same injury میں بھی infected اور تازیر discretionary punishment ہے جو state پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب حدود punishment they can not یہ زین میں رکھیں mc کی وہ آ سکتا ہے which kind of punishment can not be waived by kazی تو حدود punishment can not be waived by kazی یہ increase decrease بھی ہو سکتی اور they are considered as violation of the rights of god they are considered as violation of the rights of god اب کن کن چیزوں میں آپ کی حدود punishment ہے number one stoning to death رجم کی جو punishment ہے in case of adultery for married couple married people اگر unmarried ہیں تو جو 100 lashes 80 lashes کذف کی صورت میں death penalty apostasy کی صورت میں 80 lashes drinking and other intoxicants میں amputation of the right hand of the thief in case of theft or first time اور اگر repeat کرے تو ankle in case of یہ جو پاؤں کا جو foot ہے left foot from ankle وہ بھی آپ اس کو اگر وہ دوبارہ کرتا ہے تو آپ amputate کر سکتے ہیں cutting of the hands and feet from opposite direction in case of highway robbery جس کو حرابہ بولتے ہیں death penalty اگر آپ highway decquality کے ساتھ جو ہے وہ آپ ساتھ murder بھی commit کر دیں اور death or exile for rebellion اگر آپ state سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر death or exile جو ہے یہ بھی آپ کو حدود punishment میں دی جا سکتی ہیں کے ساتھ جو ہے آپ کی same punishment بلڈ منی اس کے سبسیٹوٹری ہے اگر آپ کے ساتھ applicable نہیں ہے تو بلڈ منی ہے بلڈ منی کی ہے دیت سیکشن 323 PPC تیس ہزار چھے سو تیس گرام چاندی بلڈ منی کیسے ہیں representative by the people بھائی شورا ہوگی election by on the basis of which ماں ہے ریمووول کون کر سکتا ہے شورا ہی اس کو ریموو کر سکتی ہے یعنی کہ آ سکتا ہے آپ کا ایم سی کیوں who can remove امام بھائی شورا پھر شورا اپنے ایکٹ یا اپنے ورڈ سے جو ہے وہ ہی کلیمز تو بھی ہی ریفیوزز تو بھی آ مسلم اور ہی ڈس بلیوزہ فنڈیمنٹلز آف اسلام وائلیٹس کرتا ہے کسی بھی شریعہ کے حکمات کو اور کازی بھی آ جائیں قولیفیکیشن اس کی کیا ہوں گی یہ آپ کو سلائیڈز کے اندر انکلوڈڈڈ ہوگا اس کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ کا کازی کی ریموول کیلیف کرے گا ٹھیک ہے on the death of ruler کازی does not package his office اگر رولر فوت بھی ہو گیا امام فوت بھی ہو گیا تو کازی اپنا جو ہے وہ office continue کرے گا اس کے ساتھ مشروع نہیں ہے بلکہ ہنفیوں کے نزیق تو یہ بھی ہے کہ کازی should not hold his office more than one year یہ ایم سے کیوں آ سکتا ہے according to whom one year condition is required for one year holding of the office is required for کازی تو ہنفی ہیں وہ شافی یا مالکی نہیں ہو سکتی ہیں کوئی اور کسی کو نہیں کہتے ٹھیک ہے جی آگے revenue sources آپ کو وہی revenue sources تین قسم کے basically ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا مسلم سے non-muslim سے اور mix from muslims and non-muslim سے لیکن یہ کتاب جو ہے muslims and non-muslims revenue sources consider کرتی ہے مسلم سے جو revenue sources آئیں گے that is zakaat usher jul and waqf ھیک ہے جی zakaat you know 2.5% ھیک ہے جی of the property ھیک ہے جی سونا اگر ہے تو ساڑھے ساتھ تولے پہ اور چاندی ہے تو ساڑھے باونت تولے پہ ھیک ہے جی اور مبیشی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کچھ مبیشیوں کی تعداد بھی ہے 40 بھی ہے 80 بھی ہے normally اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آئے گا zakaat ھیک ہے جی پھر non-muslim سے جزیہ ھیک ہے جی جو surrender کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد خراج then again خمس 1 5th of the جو آپ کا usher ہے مسلم سے وہ 1 10th of the property ہے جو naturally irrigated ہے وہ 10th اور جو artificially irrigated ہے 1 20th یہ زین میں رکھئے گا دونوں کا فرق اور جو خمس ہے وہ جو آپ کے non-muslim ان کی زمینوں land کی جو 1 5th produce ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ revenue sources جو وہ complete کریں گے اس کے بعد relationship of the muslims with the international world which is important لیکن دارالحرب دارالسلام کو mind میں رکھیے گا وہ یہاں پہ relevant ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں thank you very much any question hopefully آپ کو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں یہ بتائیں کہ جس کو آپ mcqs کے حوالے سے رکھ سکتے ہیں ان کو underline کیجئے گا یہ available ہوں گے if you need any suggestion if you need any further consultancy آپ e-mail کر سکتے ہیں thank you very much once again اور مجھے بڑا patiently سننے کا بھی شکریہ thank you شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں بڑا تفصیل جو ہے یہ اس سارے معاملے کے بارے میں guide کیا جو اگلے sessions ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں منڈے کو دو sessions ہیں ایک international law کے اوپر ہے جو ساڑھے تین بجے شروع ہوگا اور جو دو بجے session شروع ہوگا وہ ہے legal legal ethics کے اوپر professional ethics کے اوپر تو کوشش کیجئے اگلا جو session ہے اس کے لئے time پہ آئیں تاکہ timely شروع ہو سکے timely ختم ہو سکے تاکہ یہ جو end والا period ہوتے ہیں آپ لوگوں کا جو patience level پھر down ہو رہا ہوتے تو وہ نہ معاملہ ہوتے ہیں تو عظیم فروغی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیلاً پورا course رہا ہے thank you very much group photo کے لئے تمام لوگ اگر آ جائیں گے تو یہاں پہ آگے group photo thank you thank you sir